سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینطارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو العقدتا من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیو من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآن آیت نمبر 282 رکو نمبر 39 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدد کے لیے تم آپس میں کرز کا لین دین کرو یہ آیت سورہ بقرآن کی آیت نمبر 282 یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے جسے آیت دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دین بنیادی طور پر کرز کو کہتے ہیں اس میں ایک ہی آیت میں سارے کے سارے کرز کے معاملات یہاں تک کہ رہن بالقبض کے حوالے سے بھی بڑی وزاخت سے تذکرہ ہے کہ کیسے اس پہ لکھت پڑت اس پہ گواہی اس پہ شہادت کی جائے کیونکہ مال کا معاملہ ہے اور مالی معاملات آپس میں لڑائی جھگڑے اور تنازے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مامی معاملات اور کرز کے لین دین کے اوپر کسی قسم کی بدمزگی اور بدگمانی اور محبتوں کو خراب کرنے کا ذریعہ اختیار کرنے سے بچنے کیلئے یہ طریقہ کار بتایا گیا اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ کرز محبت کی کینچی ہے اس کینچی کو رشتوں اور ناتوں کو کاٹنے اور تعلقات کو بگاڑنے سے بچانے کیلئے یہ طریقہ کار اور لائی عمل سکھایا گیا کہ جب تم کرز کے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز کروائے اصل میں عربوں کو اپنے حافظے پر اتنا کچھ زوم اور گمان تھا کہ وہ لکھت پڑھت کرنے میں بلیو نہیں کرتے تھے تو ان کو تعقید کی گئی کہ لکھ لو جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہے اسے لکھنے کا انکار نہیں کرنا چاہیے اللہ جو نعمت دے اس کو بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے وہ لکھے اور عملہ کرائے جس پر حق آتا ہے یعنی کرز لینے والا اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ تیہ ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر کرز لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا عملہ نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ عملہ کرائے پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو ہوں تاکہ دو عورتیں ہوں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروالے یہ قرآن کا وہ حکم جس پر بس اوقات کچھ خواتین کو ویسٹ کی انسٹیگیشن اور اُبھارنے پر ایک اطراز کہ اسلام میں ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی رکھ دی گئی ہے یہ خواتین اسلام کے لیے کوئی زیادتی کوئی ظلم یا کوئی حق تلفی کا معاملہ ہرکس نہیں ہے نہ ہی اس کے نزدیک اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی کوئی عقل عادی ہے یا یہ کہ کوئی عورتوں کے حقوق کم کر دیئے گئے ہیں مردوں کے کوئی حقوق زیادہ کر کے یا عورتوں کے فرائض بڑھا دی گئے ہیں ایسا معاملہ ہرکس نہیں ہے یہ زندگی کا وہ شعبہ ہے یہ مالی معاملات یہ ایکنومک معاملات بزنس کاروبار لین دین جس میں عورتوں کا تجربہ اور ایکسپوزر انشاء وہاں ہے زندگی میں بالکل کم ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں اور پڑے لکھے طبقے کا بھی ہم معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں تو پڑے لکھے طبقے پہ بھی میرا خیال ہے ان معاملات کی گواہی دینے کے قابل صرف ایک فیصد یا اس سے بھی کم خواتین ان گواہیوں کے قابل ہیں تو لہٰذا وہ شعبہ جو خواتین کا شعبہ ہی نہیں اس میں بے جاں عورتوں کو کوٹ کچیری اور قاضی کے پاس گھسیٹنے کی بجائے ان کو گھر کے سکون اور ان کی چادر ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ گھروں میں رکھنے کی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ اگر کہیں دینی بھی پڑے تو تم اس ماحول میں جہاں قاضی ہیں سارے مرد ہی مرد ہیں گواہی دینے کی لے کر ایک عورت جاتی ہے تو اکیلی تن تنہا وہ عورت ذات جانے کی بجائے ایک عورت ساتھ اپنے خاتون لے جائے کہ تو اس کے لیے وہ سہارہ بھی ہوگا اور اس کے لیے سہولت بھی ہوگی تو بس اقوات یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سہولت دے رہا ہوتا ہے اور نرمی اور لچک دے رہا ہوتا ہے لیکن بس آرام کسی کو راس نہیں آتا یہ وہی بات لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اسلام کے بہت سے معاملات کچھ ایسے ہیں جیسے رزاد کے معاملات ہیں جیسے کچھ اور معاملات ہیں جن پر خالصتاً صرف اور صرف عورت ہی کی گواہی عدت رزاد وغیرہ کے معاملات کے لیے عورت ہی کی گواہی تسلیم کی جاتے اور مرد کے گواہی کا تصور نہیں تو جس کا شعبہ ہے اس کے گواہیوں شعبے میں مترف سمجھی جائے گی یہ گواہی ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کے گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کیلئے کہا جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے نہ قاطب کو نہ گواہوں کو معاملہ خات چھوٹا ہے بڑا ہے میاد کی تعیون کے ساتھ اس کی دستہ بیس لکھوا لینے میں کوئی سوستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی برانصاف ویسے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سخولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو چدارتی لیندین دس پدست تم لوگ آپس میں کر لیتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملے تیہ کرتے وقت گواہ کر لیا کرو کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غزب سے بچو وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویس لکھنے کیلئے کوئی کاتب نہ ملے یعنی آپ اس میں کرد کا معاملہ ہو رہا ہے اور کوئی کاتب نہیں مل رہا یا وہ لکھت پڑت ہو نہیں سکتی تو پھر کیا کرو رہن بل قبض موٹ گیج کا طریقہ بتایا سکھایا جا رہے اور شریعت میں رہن بل قبض یا موٹ گیج کا تصور موجود ہے اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے سوا کوئی معاملہ کر لے تو جس پر بھروسہ کیا کیا ہے اسے چاہیے کہ امانت داری کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈھرے شہادت ہرکس نہ چھپاؤ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلوتا ہے اور اللہ تمہارے آمان سے بے خبر نہیں ہے گواہی اس کا تصور رہن بل قبض کا تصور وہ شریعت میں موجود ہے اور جائز ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کرز کا لیندین کا ماملہ ہو تو ایسی حالت میں تو ایسی حالت میں سیکیورٹی کے طور پر کوئی چیز رہن رکھوائی جا سکتی ہے ایسی چیز کو مرخونہ چیز کہا جاتا ہے مرخونہ چیز جس کے پاس رکھوائی جائے گی وہ اصل مالک کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا مانگنے یعنی کرز کی ادائیگی پر اس کو واپس ادا کرنا محفوظ حالت میں یہ امانت اور امانتداری کا حق ہے لیکن جتنی دیر وہ مرخونہ چیز دوسرے کے پاس سونپی گئی ہے اتنی دیر اس کی خدمت اس کی لکنگ آفٹر اس کی منٹننس اور اوور ہیڈ وغیرہ کے چکر میں وہ مرخونہ چیز جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا حق دار گھوڑے کو اس نے چارہ ڈالا سواری کر سکتا ہے گاڑی کی پینٹننس اور اس کا پیٹر اس کا تیل پانی منٹین کیا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے گھر کی اس نے منٹننس کی بجلی پانی کا بل دیا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو وہ قرائے پر چڑھا کر اس کی قیمت کھانا اس شخص کے لیے جائز نہیں اگر وہ کھائے گا تو اس کے نزدیک وہ سود کے مترادف ہیں اور اتنی ہی اس کی حرمت ہے قرائے پر چڑھائے جانے پر یہ قرائے کی رقم جو ہے وہ اصل مالک کا حق ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَا تِوَمَا فِي الْأَرْضِ سورہ البکرہ کی آخری آیات اور یہ وہ آیات ہیں آمن الرسول بِمَا انزِلَا الَيْهِ مِرْبِّهِ یہاں سے یہ وہ دو آیات ہیں کہ ان کی فضیلت اگر ہم دہرا لیں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیے گئے تھے اور یہ دو نور کون سے تھے سورہ الفاتحہ اور سورہ البکرہ کی آخری دو آیات ان کو پڑھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی رات کو سوتے وقت پڑھنا اور ویسے بھی کسرت سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور تاقید بھی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہیں سب اللہ کا ہے اپور ایک اپورا چیز سامب کر کے ہمیں اس کی بندگی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے تم اپنی دل کی باتیں خواہد ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دو جسے چاہے سزا دو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی آپ اس کے بعد اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف مائل کرنے اور پھر بندگی میں ظاہر باطن میں اپنے آپ کو اس کے رنگ کے رنگنے کے بعد اللہ ایمان کی طرف اور ایمان کا صحیح طریقہ جو نبیوں کی ایمان کا طریقہ ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے رسول اس ہدایت پر ایمان لائیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی نبی کے ماننے کا طریقہ اور ایمان کا طریقہ یہ ہے تمہارے بھی ایمان کا طریقہ اور عبودیت کے لائق یہی ہے جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ایمان لانا ہے دل سے ماننا ہے یہ کیا؟ یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کے کتاب اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول کیا ہے ایک صاحب ایمان ایک مومن جب ایمان لاتا ہے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر تو وہ اللہ کے فرشت اللہ کے کتابوں اور اللہ کے رسولوں تمام رسولوں نبیوں پیغمبروں اور پیغمبروں کے اماموں میں کوئی فرق نہیں کرتا اور فرق کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد سنتا ہے جب اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں کی بات تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا وعتعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے بندگی اور عبودیت کا طریقہ جو بنیادی طور پر ان آخری دو آیات میں سکھایا جا رہا ہے اللہ کی بندگی کرو ساری کائنات اس کی ہے ظاہر باطن میں کرو وہ سب کو جاننے ماننے والا ہے اور پھر ایمان لانے کا طریقہ کہ ایمان میں کوئی تفارقہ نہ کرنا کوئی گروہ بازی نہ کرنا دھڑے بندی نہ کرنا اور جب سنو گے قرآن کو خدیث کو سنو گے تو سن کے مانتے چلے جانا یہی ہے مومنوں کی اللہ کے بندوں کا طریقہ جب ہم نے سن لیا ہے ہم نے مان لیا ہے اب تو مان لیا اب تو سن لیا پیچھے کا کیا کرنا غفران کا اللہ ہمارے پچھلے بخش دینا کیونکہ آئندہ کیا ہے اللہ ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے یہ ہے مومن کا حال ماضی مستقبل حال میں سمعنا و عطوانا حال میں ایمان اور عبودیت حال میں فرقہ واریت سے بچنا ماضی کا استغفار وَإِلَيْكَ الْمَوْسُوِيرُ اللہ کی طرف جانے کی فکر اللہ کسی متنفس پر اس کی مقترد سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لئے ہے اور جو بدی سمیٹی اس کا وابان اسی پر ہے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو یہ حال میں اس کے مستقبل کے لئے دعا کا طریقہ ہے یہ ہے مومن کا ایک الٹیمیٹ طریقہ جو بڑے خوبصورت طریقے سے سکھا دیا تمہارے حال ماضی مستقبل کی یہ لڑیاں آپس میں یوں جڑی ہیں تو گویا حال میں اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کی دعاوں کا طریقہ رائج کر لو ربنا کتاب آسان لے لینا یا ارخم الراخمین اس قرآن سے دوری اور محرومی کے دور میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر فرما دینا اللہ اللہ قرآن و حدیث کی علم کی کمی میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر فرما دینا اللہ ہم سے غیر ارادی طور پر نادانستہ بھول چوک میں جو کمیاں کتایاں سرگزت ہو گئیں ہیں ارخم الراخمین اللہ ان کو بھی ان کو بھی ماں فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو غلطیاں کر کے بھولا چکے ہیں جو نہ فرمانیاں سرکشیاں کر کے ایسے بھولا چکے ہیں لیکن اللہ تیرے علم میں تو انہیں لکھوا رکھی ہیں تیرے تو یاد کیے ہوئے اللہ ان کو بھی اپنی نظر احمد سے پخش دے اللہ وہ بڑے بڑے گناہ جو ہمارے علم میں ہے جو ہمارے خافزے میں ہے جو ہمیں یاد بھی ہے ارخم الراخمین خفور الرحیم اللہ وہ بھی بکشتے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے تونے لوگوں پہ ڈالے اللہ ہم نے صحابہ کے قصے سنے صحابیات کی روداتیں سنی اللہ ان پر سختیاں سنی ان کی آزمائشیں سنی اللہ سبحانہ تعالی وہ تو صبر کے پہاڑ تھے اللہ وہ تو عظیمت کے منار تھے ارخم الراخمین ہم کمزور بھی ہیں اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہمارا صبر بھی تھوڑا اللہ ہمارا توکل بھی کم اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آزمانہ نہ اللہ ہمیں ایسے نہ پرکھنا کہ اللہ ہمارے ایمان کی کمیاں ساخر کو جائیں اللہ کہیں ہم نہ فرمانی نہ کر بیٹھے اللہ کہیں تیرے خضور سرکشیوں کا اطراف کرنے والے ہیں اللہ اندہ کہیں سرکشی نہ کر بیٹھے اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا وعفو انہا اللہ ہمیں ماف کر دے اللہ ہمیں ماف کر دے یارخم الراخمین ماف کرنا تیری عادت ہے تیری سرشت ہے تیری صفت ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ اللہ تو ماف کرنے کو پسند کرتا ہے ماف کرنے کی تاقید کرتا ہے اللہ ہم میں بھی کشادہ ذرفی عطا فرما کہ ہم بھی ماف کرنے والے بن جائیں اللہ ماف کرنا ہمارے لئے بھی اب آسان کرتے اور اللہ ہمارے سارے ماف فرما دے اللہ صاحب پر صرف نظر فرما اللہ ہمارے ساتھ نرمی کر اللہ ہمارے ساتھ نرمی کر اللہ دنیا میں بھی نرمی کر اللہ آخرت میں بھی نرمی فرما اللہ دنیا کی سختی سے بچا اللہ آخرت کی سختی سے بچا اللہ ہمارا معاقصہ نہ فرمانا اللہ اس دن ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ اس دن ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمانا اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ جو کچھ ہم نے ہم نے زد میں کر دیا اللہ اس کو بھی درگزر کر دینا اللہ جو ڈھٹائیاں کرتے رہے ان کو بھی ماف کر دینا اللہ جو کتائیاں کرتے رہے جو سستیاں کرتے رہے جس میں کاہلی بن کے رہ گئے اللہ ان کو بھی ماف کر دینا اللہ جب کبھی تکبر میں گھمنڈ میں آ کے تیری نافرمانی کر گئے اللہ اس کو بھی ماف کر دینا اللہ دنیا کی محبتیں جب کبھی گلے کا توک بن گئی تھی اللہ ان کمیوں کو بھی ماف کر دینا اللہ ان پر پردہ ہی ڈال دینا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا یار خم و راکمین تو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئیں اللہ تُو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئیں ہم اتنے عیبوں والے تُو نے ہمارے اتنے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں اللہ تُو نے ہمارے اتنی کمیوں کتائیوں کو ڈھاپ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو پردہ ڈال دینا اللہ قیامت کے دن بھی ہماری کمیوں کتائیوں سے سرف نظر فرما کے ہمیں اس دن کی زلطوں اور حسوائیوں سے بچا لینا اللہ اس دن عزت عطا فرما دینا اللہ اس دن عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ بخش دے اللہ سب کو بخش دے یار خم و راکمین آج کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو اللہ سب کو بخش دے سب کے سارے بخش دے چھوٹوں بڑوں کو بخش دے چھوٹے بڑے بخش دے اگلے پچھلے بخش دے اگلوں پچھلوں کو بخش دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارخم و راکمین بخشنا تیری صفت ہے استغفر اللہ ربی من کل زم بن و تو بولئی استغفر اللہ ربی من کل زم بن و تو بولئی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تعفر لنا و ترحمنا لنکونا من القاسرین اللہم اگفر لنا و ارحمنا و اجبرنا و احتنا و رزکنا اللہم اگفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و رحمنا اللہ تو رحمان ہے اللہ تو رحیم ہے رحم کرنا تو پسند کرتا ہے اس کی تو تاقید کرتا ہے اللہ ہم سب پر رحم فرما اللہ سب پر رحم فرما اللہ بیماروں پر رحم فرما جو پریشان ہے جو دکھی ہے جو غم میں ہے جو تکلیفوں میں ہے جو آفتوں میں ہے اللہ ان پر رحم فرما اللہ اپنی رحمت سے سب کو ڈھاپ دے اللہ اپنی رحمت سے سب کو ڈھاپ لے اللہ سب کو سکینہ سکون اتا فرما دے یارخم الراخمین رحم فرما دے ماں کی دعائیں ان کی بچیوں کے حق میں قبول فرما لے اللہ بیویوں کی دعائیں ان کی شوروں کے حق میں قبول فرما لے ماں کی جو جو تمناع عارض ہوئے اپنی اولادوں کے حق میں ہیں اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہیں اور تو جانتا ہے اللہ وہ قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بیماروں پر رحم فرما رخمان شافی ہمارے بیماروں پر رخم فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ کرم کر کے طبیبوں کو ان کی مرض کی پہچان عطا فرما دے اے رخمان ایسا رخم فرما ہمارے بیماروں پر کہ بیماری کی شائع وحبی نہ رکھیں اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمتوں سے ڈھاپ دے ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے اللہ گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے اللہ ایسا رحمتوں سے ڈھاپ کے گھروں میں محبتیں ہی محبتیں آ جائیں سکون ہی سکون آ جائیں اللہ آکھیں تھڈی ہو جائیں اولادوں ازباد بھائی بہنوں کی طرف سے اللہ رحمتوں سے ڈھاپ دے عمال سارے قبول فرما لے اللہ رحمتوں سے نواز کے ایمان کی خدایت اتا فرما دے اللہ جنت پر چلنا آسان کر دے اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے تو ہی ہمارا مددکار ہے تو ہی ہمارا خامی ہے تو ہی ہمارا ناصر ہے اللہ ہم تیرے علاوہ اور کس کے طرف پڑھتے ہم تیرے علاوہ اور کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اللہ اپنی محتاجی کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ ہمارا نگران بن جا اللہ ہماری ہماری اولادوں کے ایمان کی عزتوں کی عبروں کی مالوں کی جانوں کی اور سب سے پڑھ کے ایمان کی حفاظت عطا فرما دے فانسرنا عین القوم الكافرین یارخم الراحمین مطد فرما اللہ پاکستانیوں کی مطد فرما ان کی نصرت فرما ان کی حمایت فرما ان کی حفاظت فرما دے اللہ پاکستان کی سرخدوں کی حفاظت فرما یہاں کے خزانوں کی مادنیات کی حفاظت فرما یہاں کے رازوں کی حفاظت فرما اللہ یہاں کے حکومت اور عودوں کی حفاظت فرما اللہ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر پلٹ دیں اللہ اپنی نصرت اور معاونت اطاف فرما کہ اللہ ہماری چالوں کو ان پر غالب کر دیں اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دیں ہمیں محروم نہ رکھ اللہ اطاف فرما دیں اللہ دوسروں کو ہم پہ درجی اور فوقیت نہ دے ہمیں دوسروں پر فوقیت اتا فرما ہمیں زلیل نہ کر ہمیں عزت والا بنا دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ جو مانگا ہے وہ اتا فرما دے اللہ ملک و ملت کو استحقام اتا فرما اللہ جس کے دل جو جائز کاہشیں ہیں اللہ وہ ان کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین تقبل اللہ مننا ومنکا یا حرق مرحق امین ہم نے سورہ بکرہ پڑی مل کر پڑی اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے اس کو ہماری قبر میں تنہائیوں کا ساتھی بنا دینا حشر میں ہمارے لیے وہ بدلیاں وہ پرندوں کے جھنڈ بنا کر ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دینا اللہ جو پڑا ہے سیکھا ہے اس کو سیکھ کر عمل کی توفیق بھی اتا فرما دینا صحابہ کی سنتیں گوش گزار کر رہی ہوں حضرت عمر نے سورہ بکرہ کو سات سال میں مکمل کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو قبول اس کو پڑھنے کے بعد سترہ اونٹ قربان کیے راکھے دلالہ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین قزانہ اور انام دیا ہے اللہ کی راہ میں جو آپ کی محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا دعاوں اور نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی صدقہ اور خیرات تھی ہے مسنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البکرہ کو مکمل کرتے تھے تو وہ چھوٹی سی مسنون کلمات سات دفعہ پڑھنا سنت سے ثابتی ہے اللہ ہم رب بنا و لکا الحمد میرے ساتھ ساتھی پڑھ لیجئے اللہ ہم ربنا و لکا الحمد 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 نحمده و نسلی علیہ رسوله الخریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری و اہلل ارقداتم من لسانی یفتعو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملم متقبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ النسان مدنی سورت ہے چوبیس رکوات اور وان سیونٹی سکس آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آنے والی اور نزولی اعتبار سے نائنٹی سکس نمبر پر آنے والی سورت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس سورت میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے کچھ مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کو حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نسا پڑھاؤ اپنے مردوں کو سورہ نسا پڑھاؤ کی تاقید محض اس لیے تھی کہ تب معاشرے کے مرد اس سورت کو پڑھیں گے تو خواتین اسلام ان نسا کے حقوق کی ادائیگی ممکن ہو جائے گی اس کے نزول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اکثر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تین ہجری کے آغاز یعنی تین ہجری کے ابتدا سے اس کا آغاز ہے اور یا تو چار ہجری کے آخر یا پانچ ہجری کے سٹارٹ تک یہ سورت جو خیب و نازل ہوئی اگر ہم ان طور کے حالات دیکھیں تو قضوہ احد اور قضوہ احد کے بعد بہت سے ستر لوگ جب شہید ہوئے اور ستر مجاہد شہید ہونے کے بعد بہت سی خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوتی ہیں اور بہت سے بچے یتیم بہت سے لوگوں کی وراست کا مال تو لہٰذا ان بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا طریقہ ایک سے زائد ازواج کی طرف تعقید کی جانی یتیموں کے طریقے وراست کے مال کا تقسیم کا طریقہ یہ وہ کچھ احکامات ہیں جو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے لیے اور پھر قیامت تک کے مسلمان معاشروں کے لیے بڑی خوبصورتی سے وضع فرمائے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کو خواتین کے نام کے پیچھے منصوب کیا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ نے پورے قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں رکھی وہ خواتین اسلام جن کو خائف کر دیا جاتا ہے اس بات پر کہ یہاں پر اسلام میں ایک شاید جنڈر ڈسکرمنیشن ہے اور اسلام شاید عورتوں کے ساتھ سختی اور تشدد اور زیادہ بندیاں بے جا سختی کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے اسلام کی احکامات کے اندر تشدد ہے اور مردوں کے لیے کچھ ریلاکسیشن ہے یاد رکھئے کہ اسلام کی احکامات اور خدیث اور سنت کی تعلیمات کا جتنا جتنا رجحان اور رغبت خواتین اسلام کی طرف ہے اتنی مردوں کی طرف نہیں ہے اللہ نے اس سنف نازک اور اس کمزور اپنی مخلوق کی حفاظت بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے قرآن حقوق نصوہ کا چارٹر لے کر آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محافظ بن کے آئے ہیں عورتوں کے حقوق کے اور اسلام علمبردار ہے ومن رائٹس کا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اسلام کو ہمارے معاشرے کے اندر ان کے وہ حق جو معاشرہ نہیں دے رہا تو وہ حقوق جو خواتین اسلام کے اصل حقوق ہیں اگر وہ خواتین کو وہ حقوق دلوانا چاہتے ہیں تو کچھ انجیوز بنا کے یا کچھ ومن ایکٹویسٹس کو سڑکوں میں گلیوں میں چوراہوں میں ان کے ومن لیبریشن کے نعرے لگوا کے یہ حقوق نہیں ملیں گے خواتین اسلام کو ان کے حقوق دلانے کا طریقہ کیا ہے قرآن اور قدیس کی تعلیمات سے جب متعارف کروایا جائے گا یہ معاشرہ تو یہ معاشرہ خود سے خود خواتین اسلام کو وہ حقوق دینے لگے گا جو اب تک اس معاشرے میں قصب ہے اللہ ہمیں سورت کو اپنے حقوق کی پہچان اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی نظر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن کی ہر آیت اگلی آیت سے ہر رکو پچھلے رکو کے ساتھ اور ہر صورت پچھلی صورت کے ساتھ مربوط ہیں اللہ کے کنام میں ایک ربط ایک تسلسل ہے ہم لوگوں نے سورہ العمران پہلے پڑھی اپنے رمضان کی نشستوں میں ابتدائی نمزان سے پہلے کی نشستوں میں آخری آیت سورہ العمران کی آیت نمبر دو سو میں اللہ نے کیا فرمایا تھا یا یخلزین آمن اسبرو وصابرو ورغابطو واتق اللہ حلع اللہ کم تفلخون لہذا سورہ العمران کا اختتام تقوی پر تھا اور فلا کرنس کا تقوی آخری بتایا گیا تھا سورہ النسان اگلی صورت کا آغاز تقوی کی تاقید کے ساتھ وہاں پہ ایمان لانے والوں کو تقوی کی تاقید تھی یہاں پہ تمام انسانوں کو تقوی کی تاقید کی گئی اگر ہم دیکھیں تو یہ میں آپ کو اس ابتدائی جو سورہ النسان کی آیت ہے اس کا میں اگر آپ کو تعرف کرواتی چلوں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل آیت ہے لیکن ابتدائی میں میں آپ کو سورہ نسان کے جو مضامین ہے اگر اس کا لب لباب بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نسان میں ایک اسلامی معاشر کے مختلف پلیٹ فارمز کے احکامات دی ہیں سب سے پہلے جو گھر کا سب سے معاشرے کا جو سب سے بیسک یونٹ ہے گھر کا یونٹ نکاح بیوی ازواج ان کے حقوق ان کی ڈیننگز ان کے معاملات اور اس سسٹم کو کیسے ایوالف کرنا ہے لڑائی جھگڑا خفقی صلح یہ تمام اندرونی جو گھر کے معاملات ہیں اس کو سیٹل کیا جائے گا اس کے بعد اس سے ذرا سا باہر کا دائرہ کہ گھر سے باہر نکلیں تو جو معاشرے کا دائرہ ہے اس میں ملاقاتیں اس میں توفے اس میں لین دین اس کے آداب اس کے سلیکی اس میں سلام کے رواج وہ باہر کے طریقے وہاں کی ساری افوار رسانی یہ معاشرتی معاملات کا تسکرہ سیٹل کیا جائے گا اس سے باہر کا سرکل ایک ملک کا سرکل کہ اس ملک کے اندرونی معاملات کیسے ہوں گے اور پھر اس کے فورن افیرز کیسے ہوں گا یہ چوتھے سطح پر تو انر سرکل سے آوٹر سرکل کی طرف ہم چلیں گے پوری کی پوری سورہ نسا کے مزامین سب سے پہلے سب سے انر سرکل کونسا سرکل گھر کا سرکل اور اس گھر کے سرکل اور اس بیسک یونٹ اور بنیادی اکائی کا آغاز ہوتا ہے نکاح کے ساتھ یہ پہلی آیت سورہ نسا کی یہ وہ آیت ہے جو مسنون خطبہ نکاح کا حصہ بھی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون خطبہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے اس میں بھی سورہ نسا کی یہ پہلی آیت اس کا حصہ ہے ظاہر ہے جب اس کو اس موقع پر پڑھا جاتا تھا تو اس میں یا سارے کے سارے خطبہ نکاح میں ایک کامیاب گھر آنے کی تشکیل کے لیے کیونکہ نکاح کے موقع پر وہ دو افراد موجود ہیں وہ دونوں گھر آنے موجود ہیں جو اب آئندہ ایک رشتے کی بنیاد رکھنے والے ہیں ایک گھر کے میمار بننے والے ہیں تو گھر کے میماروں کو تعمیر سے پہلے جو بنیادی نسخہ سکھایا جا رہا ہے وہ سورہ نسا میں اور قطبہ نکاح میں کیا ہیں اے لوگو اللہ کا تقوی کرو کس کا وہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارا خالق بھی ایک کامیاب خوشحال گھر آنے کے بعد گھر کے میماروں ہی نہیں اس گھر کے سارے افراد کے دلوں میں تقوی کا چوکی دار اگر بٹھا دیا جائے گا تو گھر کے معاملات بڑے خوبصورت اور وہ گھر جنت کا نمونہ یاد رکھے گا گھر کے افراد اگر ایک دوسرے کا تقوی یا ڈر کر کے معاملہ کریں گے تو گھر کے اندر وہ خسن پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ تعلقات کے اندر پائداری اور ہمیشکی ہوگی اگر تقوی اگر تقوی اللہ کا ہوگا اس کی ناراضگی اس کا خوف اس کی پکڑ اس کا حساب اور پوچھ گچھ کا ڈر ہوگا تو معاملات کے اندر اور اخلاق کے اندر ہمیشکی اور دوام ہوگا مثلا آپ دیکھیں ایک بیوی اگر شہر کا تقوی یا شہر کا خوف کر کے اپنے ساس سسر کے ساتھ معاملہ کرے گی تو بوڑی ساس کے ساتھ بیمار ساس کے ساتھ اس کا معاملہ صرف اتنی دیر تک اچھا ہوگا جتی دیر شہر گھر میں جب تک شہر گھر میں ہے وہ میٹھی بات بھی کرے گی اممہ کے آگے پیچھے بھی پھرے گی لیکن جو ہی شہر کی گاڑی نکلے گی گیٹ بند ہوگا اس بہو کا رویہ اپنے ساس سسر کے ساتھ یک سر بدل جائے گا کیونکہ خوف اور تقوی شہر کا تھا اب اس کی پیشانی پر شکنے بھی آئیں گی اس کے ہاتھ اور اس کے لہجے میں تلخی بھی آئے گی اس کا رویہ ویسا نہیں رہے گا اگر ایک ساس اپنے بیٹے کے خوف سے بہو کے ساتھ تو معاملہ کرتی ہے تو اتنی دیر کرے گی جتنی دیر وہ گھر پہ بیٹے کے نکلتے سار وہ اس بہو کی چوٹی بھی پکڑے گی گالی گلوچ بھی دے گی اور تانے تشنے بھی کرے گی تو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک کامیاب گھرانے کا اصول سکھا دیا لوگوں گھرینے کی تشکیل کرو گے گھروں کے اندر آباد ہو کے خوشحال اور پرسکون زندگی قائم رکھنا چاہتے ہو تو سارے گھر کے افراد ایک دوسرے کا نہیں افراد کا نہیں اللہ کا تقوی کرو اس ذات کا تقوی جو تمہارا رب بھی ہے تمہارا خالق بھی ہے اور اس نے کیا کیا میں نفس واخدہ تمہیں ایک جان سے بنایا سورہ نساء میں بھی اور خطبہ نساء خطبہ نکاہ میں بھی نفس واخدہ ایک جان سے بنائے جانے کا تذکرہ اور اہمیت کیوں اس کی تشریف و حدیث کرتی ہے جو آپ نے خطبہ قجت الودا میں فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عروی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تمہیں ایک آدم کی اولاد احساس نکالتا ہے یہ چیز تمہاری روٹ ایک ہے تمہارا سورس ایک ہے تمہارا آریجن ایک ہے تمہاری اصل ایک ہے تکبر ذات پات اونچ نیچ برادری مال کمی کے اوپر کسی قسم کے تفاخر کا جذبہ اور تکبر کا طریقہ اگر گھر کے افراد میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے پھر گھر خوشحال ہوگا آپ دیکھیں اگر گھر کے افراد کے اندر کسی قسم کا تکبر ہوگا مثلا آنے والی بہو آنے والی بہو اپنے لائے ہوئے جہیز پر تکبر کر رہی ہے گھومنڈ کر رہی ہے اترا رہی ہے تو نہ وہ مکسن کرے گی اور نہ ہی وہ کسی اپنی ساس کو خاطر میں لائے گی نہ وہ اپنی دیورانی کو خاطر میں لائے گی بس اس کو تکبر ہے اپنے جہیز کا وہ تو بس اوکا شاید اپنے شوہر سے اپنی گاڑی کا دروازہ بھی کھلوائے گی لیکن یہ وہ تکبر ہے جو ریلیشنشپ میں اگر آ گیا اگر آنے والی اس بچی کے دل میں اپنے بال اپنے باپ کے کسی او دیکھا میرا باپ تو بہت مالدار میرا باپ تو بڑا ریاست والا میرا باپ بڈیرہ میرا باپ انڈسٹریلسٹ میرا باپ ایمبیسیڈر میرا باپ ایمینے میرا باپ کور کمانڈر یہ تکبر اگر آ گیا تو وہ رچے بسے گی نہیں وہ گھلے میں دے گی نہیں اور ساتھ اگر ساز کے دل میں یہ تکبر آ گیا کہ ہماری ذات اونچی ہماری برادری اونچی ہماری نسل اچھی اور یہ کسی چھوٹے گھرانے یہ کسی کم تر ذات سے آ گئی تب بھی آپس میں محبت بنے گی نہیں لہٰذا کسی بھی گھر کے فرد میں تکبر کا جذبہ نہ ڈالنا تمہارا سورس تمہارا اوریجن تمہارا روٹ ایک ہے وَخَلَقَ مِنْ قَزَو جَهَا اللہ نے اس ایک انسان سے جب تمہیں بنایا تو تمہارا زوج بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کے آغاز میں میاں اور بیوی کو ازواج کو ایک دوسرے کا زوج کہہ رہے ہیں زوج کسے کہتے ہیں زوج کہتے ہیں پیر کو اور جوڑے کو ایک جوڑے کے اندر دونوں چیزیں کیسی ہوتی ہیں ہم پلا ہوتی ہیں برابر ایک آلہ ایک ادنا ایک کم تر ایک بر تر نہیں ہوتی اور پھر جوڑے کے اندر دونوں چیزیں اپنی تکمیل کے لیے دوسرے کے اوپر اس کا انحصار اور ڈیپینڈنس ہوتا ہے گویا اللہ قرآن کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی ازواج کو میاں بیوی کو ہزبنڈ اینڈ وائیو کو کیا سمجھتا ہے دونوں ہم پلا ہیں برابر ہیں کوئی ایک اوپر کوئی دوسرا نیچے نہیں ہے وہ جو شہروں کے اندر بسا اوقات یہ طریقہ کہ تو تو میرے پاؤں کی جوتی ہے بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہے دونوں برابر ہیں ہم پلا ہیں دونوں ایکول ہیں بیوی کمتر شہر اعلیٰ ایک ادنا دوسرا عرفہ نہیں ہے دونوں برابر ہیں ہم پلا ہیں مور اوور دونوں میہاں بیوی اس گھر کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے اس بیسک یونٹ اور اوقائی کو رن کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ دونوں کے بغیر یہ گھر کا سسٹم چلے گا یہ تو یاد رکھئے کہ ہیں تو دونوں ہم پلا برابر کوئی کمتر اور کوئی برتر نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ نے دونوں کو فرق مزاج فرق حیت فرق ساخت سے بنائے ان کی کانسٹیٹیوشن ان کے ٹیمپرمنٹس ان کے مزاج ان کے اخلاق ان کی طاقتیں ان کی صلاحیتیں جسمانی طور پر مختلف بنائی گئے ہیں ان کے مزاج مختلف بنائے گئے ہیں جب یہ سب کچھ فرق ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اعلیٰ برتر تو نہیں لیکن ان کے دائرے الگ الگ مختص خاص کر دی مرد جسمانی طور پر آسابی طور پر مضبوط ہے سٹرونگ ہے ہارڈی ہے ٹف ہے ریزیلینٹ ہے اس کا دائرہ گھر سے باہر بنا دیا تم باہر جاؤ گے کماؤ گے تم ان کو کما کے کھلاو گے اور تم ان کا بند تو بس معاشی کفالت اس کا ذمہ کر دیا باہر کے ذمہ داریاں اس پر ڈال دی گئے عورت کمزور بھی ہے نازک بھی ہے زیادہ محبت کرنے والی محبت کی خرارت اور اس کے ہاتھ میں وہ نرمی کا لمس بھی ہے اس کی گود کو بچوں کا گہوارہ بنا دیا گیا اس کا سینٹر اس کا مرکز اس کا فکس گھر بنا دیا آلہ کم تر نہیں ہے لیکن ان کے دائرہ کار فرق ہے ان کی جسمانی ان کی ذینی صلاحیتوں صفات اور حالات کی بنیاد پر دونوں کی اپنے اپنے حقوق ہیں دونوں کی اپنے اپنے فرائض ہیں دونوں کیا کریں گے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ ایک کامیاب خوشحال مسلمان گھرانے میں حقوق و فرائض کی چھینا جھپٹی کا طریقہ نہیں ہے چھینا جھپٹی کا طریقہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر طریقہ نہیں ہے دونوں کیا کرتے ہیں دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اپنے حقوق اللہ کے سپرد عادل کے کر کے اپنے فرائز کی ادائیگی کی فکر ہے کیونکہ یاد رکھئے گا قیامت کے دن فرائز کی کمی کا سوال ہے اور حقوق کی ادائیگی وہ اللہ عادل بڑے خوبصورت انداز سے کرے گا اس انداز سے کرے گا کہ دنیا میں جو حقوق نہیں دیئے گئے ہوں گے یہاں پر رونے والے اس دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا کوئی حق ہمیں دنیا میں دیا ہی نہ گیا ہوتا تو لہٰذا ایک مسلمان گھرانے میں دونوں میاں بی بی اپنے اپنے حقوق ادا اپنے اپنے فرائز ادا کرتے ہیں حقوق کی چینہ جھپٹی نہیں کرتے اور ہاں ایک مسلمان گھرانا حقوق کی چینہ جھپٹی کا کوئی اکھاڑا نہیں ہے کوئی کشتی کا میدان نہیں ہے اصل کیا ہے خوش اسلوبی سے اللہ کی رضا اور تقویٰ کر کے اپنے اپنے فرائز کو احسن طریقے سے ادا کرنا ایک مسلمان گھرانے کی کامیابی کا نسخہ ہے پھر اللہ نے فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ آپ دیکھیں کہ اس ایک ہی آیت میں اللہ کے تقویٰ کا تذکرہ تین دفعہ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ قَانَا عَلَيْكُمْ رَكِبَا یہ ہے اللہ کے تقویٰ کی اہمیت کامیاب گھرانے کی تشکیل کے لئے اور پھر تقویٰ کس کا کرو اس اللہ کا کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے خق مانگتے ہو گویا تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامُ ایک کامیاب خوشحال گھرانے کے لئے رحموں کے رشتوں کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے صلح رحمی کرنا ایک کامیاب خوشحال گھرانے کے افراد کے لئے ضروری ہے رحم کے رشتوں کو جوڑنا ماں کے پیٹ کے رشتوں کو جوڑنا خون کے رشتوں کی اہمیت اور اس کا پاس رکھنا اپنے بھی قائم کیے جائیں گے کسی اور کا کٹنے سے بھی اجتناب کیا جائے گا اور پھر یہ وہ خوبصورت نظام کے یاد رکھنا تمہارے سارے عمل کے اوپر اللہ نگران موجود ہے زاکر پر باطل پر کال پر فیل پر چھپے ہوئے پر اور اعلانیہ پر سب پر جانتے ہیں خوبصورت آیت اور خطبہ نکاح کا حصہ جس میں ایک خوشحال گھرانے کے بہترین اصول موجود ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دے تو ظاہر ہے وازمائی عوض کے بعد بہت سے یتیم بچے اس معاشرے میں موجود تھے بہت سے لوگ اس کی قفالت کر رہے تھے ان کے مال بھی ان کے پاس مراست کے موجود تھے تو کہا گیا ان کے مال ان کو واپس دے دو اچھے مال کو برے مال سے نہ پتل دو اور ان کے مال ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ انہو کانا ہوبن قبیرہ یہ تھی وہ آیت جو متحرک بنی تھی نزول کا سورہ بکرہ کی آیت کے سورہ بکرہ میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر ملال ہو تو کوئی خرش نہیں کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو وہ اتنے متقی اتنے قصاص صحابہ اکرام نے ان یتیم بچوں کے جو ان کے زیرے کفالت تھے ان کا کھانا پینا چولا چونکا جو گئے اللہ کر دیا تھا اور گھر کے اندر بہت سے پریکٹیکل مسائل اور عائس کرنے لگے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر سورہ بکرہ میں خوکم کی سختی کے انداز کو بدل کے کچھ ملانے اور کھانے پینے کی اجازت دے دی اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو بے انصافی کرنے سے ڈرنے کا تصور کس حوالے سے بتایا جا رہے ہیں کہ عرب معاشے میں کچھ ظلم زیادتی اور نا انصافی بچیوں خاص طور پر یتیم بچیوں کے ساتھ ایک خاص حوالے سے رائش تھی وہ مرد جس کی زیرے کفالت ایک یتیم بچی ہوتی تھی وہ ذیقے سے ظلم زیادتی کرتا تھا ایک تو یہ کہ اگر وہ بچی اچھی خوبصورت ہوتی تھی اور اس کا حسن اس مرد کو پسند آ جاتا تو پھر اس کے ساتھ جبرن نکاح کر لیتا تھا چاہیے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ جبرن نکاح کر کے اس کا سارا مال بھی کھا لیتا تھا اور نکاح میں اس کی مرضی کو مدنظر بھی نہیں رکھتا تھا اور یہاں اگر وہ بچی اس کو پسند نہیں آتی تھی اس کا حسن اس کو نہیں بھاتا تھا یا کوئی اور بات ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا اس ڈر سے کہ اگر اس کا میں نے نکاح کہیں اور کیا تو اس کا شہر اس کا وراست کا مال مجھ سے طلب کرے گا اور میں مال سے محروم ہو جاؤں گا نہ خود نکاح کرتا تھا نہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا دیتا تھا اور اس کے مال کے اوپر ایک بخیل ساں بھریس بن کے بیٹھا رہتا تھا تو اس پر اللہ نے کہا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورت نے تمہیں پسند آئیں ما توب آلہ کو نکاح میں مسلمان مرد کو بھی اور عورت کو بھی پسند کا تصور اور اجازت اور لچک چھوٹ دی گئی ہے لیکن باہرکارل اس کے ایک ایتھکس اس کے ایک عدب سلیکہ اور خدود پسند کا یہ طریقہ کہ گھومنا پھرنا دوستیاں یا رانے فیس بک انٹرنیٹنگ چیٹنگ ہو اور ایک دوسرے کو بہت دیر تک گپ شپ کر کے پہچان کر پسند کیا جائے یہ پسند کا طریقہ نہیں ہے غیر محرم کے ساتھ تو بے وجہ کی گفتگو کرنے کا تصور بھی شریعت کا تصور نہیں ہے یہ بے جا کا اختلاف شریعت پسند نہیں کرتی یہ وہ پسند نہیں ہے جو آج شاید بس اوقات آپ ویسٹ کے اس انفلونسٹ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ کونسی پسند ہے وہ پسند کے ایتکس اور حدود کیا ہے کہ وہ دونوں گھرانے جو اپنے اپنی اولادوں کا رشتہ یا نکاح کرنے کی طرف مائل ہیں وہ دونوں گھرانے ایک دوسرے کو ملتے گلتے ہیں ایک دوسرے کو جب وہ پسند کرتے ہیں ان کے مالی ان کے علمی ان کے معاشرتی معاملات کچھ برابر یقصہ اور ہم مہینگی محسوس ہوتی ہے تو لڑکی کے مرد لڑکی کے جو رشتدار مرد ہیں ان کو وہ لڑکا اور لڑکے کے جو رشتدار عورتے ہیں ان کو وہ بچی جب موضوع اور مناسب لگتی ہے سب کام جب سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں دکھا کر یا ان کی رائے اور ان کی پسند کو دریافت کرنا یہ ہے شریعت میں پسند کا طریقہ وہ میل ملاقاتیں اور کھلہ چھوڑ کے پسند کرنا یا بساوقات ماہوں کا بھی پہلی انشیسٹ پر لڑکی کو پسند کروانے کا طریقہ اختیار کرنا یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے ہاں البتہ اس کی تاقید بھی صحابہ اکرام نے کبھی آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواتین سے نکاح کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کیا تم نے اس قاتون کو دیکھ لیا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں انساری خواتین کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے اور اگر تم اس کو دیکھ لوگے پہلے تو آپس کی باہمی موافقت کے لیے زیادہ موضوع ایسے نہ ہونا کہ اس کے چہرے میں اس کے کسی چیز میں کوئی ایسا عیب نکلا ہے جو بعد میں شاید تمہیں گوارہ ہی نہ ہو تو اس قسم کی پسندیدگی کا تصور خدود قیود اور تمام معاملات کے حوالے سے جائز اللہ نے فرمایا کہ دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو یہ جو دو دو تین تین چار چار کا تصور کیا جا رہا ہے اس حکم کو عام اسلام تعدد ازواج کا حکم کہا جاتا ہے یعنی ایک سے زیادہ کی تعداد کے ساتھ نکاح کی اجازت یاد رکھیں یہ تعدد ازواج نہیں ہے یہ تحدید ازواج ازواج کی تعداد کی قسرت کا حکم نہیں ہے ازواج کی تعداد کی حد لگانے کا حکم ہے اور خاص طور پر اس طور میں تو یہ واقعاً تحدید ازواج تھا اس طور میں اگر ہم حالات دیکھیں تو مشرکوں کے جاہل معاشر میں وہ قسرت سے نکاح کرنے کے عادی تھے مثلا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت غیلان بن نبی سلمہ ان کی آٹھ سے دس بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے اسی طرح حضرت حمیر اسدی کی اس وقت آٹھ بیویاں تھی تو جب یہ حکم آیا کہ چار تو انہوں نے باقی کو طلاق دے کر چار اپنے عقدے نکاح میں رکھیں تو یہ تعدد ازواج نہیں تحدید یعنی حد لگانے کا حکم دوسری بات یہ جان لیجئے کہ بس اوقات وہ حساب کتاب کے سوال میں دو تین چار اگر نکتے ڈال دیے جاتے ہیں سو آن ایند سو پورت یہ وہ نہیں ہیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے یہ چار کی حد ہے یہ چار کی حد ہے اور پھر تیسری بات ہے اس حکم کے حوالے سے سمجھ لیجئے اس آیت میں یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے کہ اب امت کے لوگ اس کو جواز بنا لے گئے یہ تو قرآن کا حکم ہے اور یہ فریضہ دین ہے اور یہ سنت معقدہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے یہ اجازت ہے یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے کچھ استراری کنڈیشنز مجبوری کی کنڈیشنز میں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ چھوٹ جو ہے یہ یہ جو لچک اور چھوٹ دی گئی ہے یہ مشروط کرتی گئی ہے بڑی سختی کے ساتھ مشروط کرتی گئی ہے آگے اگر پڑے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہے یہ تعددِ ازواج چار عورتوں شرط لگائی گئی ہے کہ یہ لچک سے فائدہ تم تب اٹھا سکتے ہو اس حکم کی آسانی اور سہولت سے فائدہ تم تب اٹھا سکتے ہو اگر تم عدل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اور یہ عدل تمام دنیاوی معاملات میں عدل ہے اس کا نان نفقہ باری تقسیم وقت اس کی اس کو کھانا کھلانا اس کا سوشل ایکنومک سٹینڈرڈ سب اس کی توجہ محبت ان چیزوں میں جب ظاہری عمور میں ٹوٹل عدل ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے فواہدہ تن پھر تم ایک سے زائد نہیں کر سکتے اور حدیث نے بھی وان کر دیا آپ نے فرمایا وہ شخص وہ مرد جو دو سے زائد بیویوں سے عزمایا جائے اور ان کے درمیان عدل نہ کرے وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھے گا حدیث کچھ تو بہتہ آنمیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نچلا دھڑ گویا فالج زدہ ہوگا مفلوچ اور یہاں کچھ ہاتھ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے حدیث کی شرح میں کہ اس کا عدد دھڑ ہو گئی تو لہٰذا یہ عدل کی شرط اور یہ وہ قرآن کا حکم ہے جو بس اوقات کچھ خواتین اسلام پر بھاری اور گرام بھی گزرتا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی بات جو ہے وہ واضح کرتے جاؤں کہ اول تو اللہ حکیم ہے اور ہمیں اس بات پر راسخ رہنا چاہیے کہ اس کے ہر ہی حکم میں حکمت بہرکیف ضرور موجود لیکن ان حکمتوں کو سمجھنا بس اوقات ہمیں ایمان میں زیادہ ثابت قدمی اور اترازات کے جواب دینے میں ذرا آسانی کر دیتا ہے یہ جو حکم ہے اس میں بہت سی حکمتیں بہرکیف خواتین اسلام کی اپنی سخولت کے لیے موجود ہیں بس انہ آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں ہر دور میں اگر ہم مردوں اور خواتین کی آبادی کی شر اور پروپورشن دیکھیں تو ہر کی معاشرے میں خواتین کی آبادی اور پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہوتی رہی ایک تو عورتوں کا بچیوں کا برٹھ ریٹ جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے اور ویسے بھی مرد جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں نکلتے ہیں خواتیس ایکسیڈنس جنگوں کو ایکسپوز ہوتے ہیں مردوں کا ڈیتھ ریٹ عورتوں سے زیادہ ہے اور ادھر بچیوں کی پیدائش کی شرح لڑکوں سے زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہر معاشرے میں عورتوں کی پاپولیشن مردوں کی شرح پاپولیشن سے زیادہ ہے اب اگر ہر یہ ایسے مثلہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ورلڈ وارز ہوئیں اور بڑی بڑی جو بین الاقمامی جب جنگیں ہوئیں تو ان میں سے ایک کے بعد جرمنی کے اندر دو عورتیں اور ایک مرد کی ریشو جو ہے اس پر حالت پہنچ گئی ایسے معاشرے میں اور ہری معاشرے میں اگر ایک عورت کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہو جائے تو بہت سی عورتیں معاشرے میں بے نکاح رہ جائیں گی اور فری لانسز رہ جائیں گے ان میں سے کچھ تو شاید با ایمان اور با خیاء ہو کہ اپنے ایمان کی محفوظ کر کے اپنی عصمتوں کو محفوظ کر کے شاید بیٹھی رہیں گی لیکن سب ایک جیسے نہیں کچھ اپنی فطری خواہشات کی بنیاد پر اپنی جسمانی خواہشات کو قابو نہ کرنے کی بنیاد پر یا اپنی معاشی اپنی معاشی ضرورتوں کی بنیاد پر معاشرے میں دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے کیلئے زنکاری بے خیائی بدکاری یا مختلف قسموں کے اڈے جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلائیں گی اور یہ یہ بے خیائی بے خیائی بہت سے گھروں کو ڈسے گی اور بہت سے بیویوں کو رولائے گی ایسی حالت میں ان خواتین اسلام کو اس معاشرے کی بے خیائی اور زنکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے اس معاشرے کے سطح پر یہ حکم دیا گیا اور ویسے بھی بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی بساوقات بانچ ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے مازور ہوتی ہے نکاح میں آ جانے کے بعد کسی موتاجی کا شکار ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھرے لو اس کی معاشی اس کی گھرے لو ذمہ داریاں اس کی اولاد کی خواہشیں یا بساوقات اس کی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے بساوقات یہ حالات رونما ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں اگر وہ کرسچنز کا جو طریقہ ہے کہ نہ وہ طلاق کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسرے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اگر یہ شوہر اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے اور بیوی کو نہ طلاق دے سکتا ہے نہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے تو وہ این ممکن ہے وہ وہی کرے گا جو بیسٹ کا مرد کر رہا ہے وہ پھر باہر معاشرے میں اپنی جسمانی خواہشات کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کرے گا دوسرا طریقہ یہ کہ اگر اس کو اگر اس کو نکاح کی اجازت تو دی جاتی ہے لیکن نکاح کی اجازت دوسرے نکاح کی اجازت یا دو بیوی کی اجازت تو نہیں دی جاتی ہے اور طلاق کی اجازت دی جاتی ہے تو ایسا شوہر جس کی خواہشات اور ضرورتیں اس کی پہلی بیوی پوری نہیں کر رہی اور اس کو دو کی اجازت نہیں ہے اور طلاق کی اجازت ہے تو وہ پہلی کو طلاق دے گا وہ جس نے اس گھر میں رہ کے کچھ حقوق تو پانے تھے وہ سارے حقوق سے محروم ہو جائے گی اور وہ دوسری کو اپنی ضرور تو کے لیے لے آئے گا اس کے مدد مقابل ہماری شریعت کا طریقہ سب سے زیادہ متدل ہے شریعت اس خاتون کو اس کے گھر کی حفاظت کے ساتھ کچھ حقوق کی کمی کے ساتھ ایک عدل ایک ٹوٹل دنیاوی انصاف کے ساتھ ایک خاتون جانی بوجے انوائرمنٹ کے اندر ایک ٹوٹل انصاف کے ساتھ اس کے گھر میں لائی جاتی ہے جو بہر کیف سارے حقوق کی محرومی سے بھی بہتر ہے اور یہ ایک گھر میں آنے والی دوسری بیوی جو ٹوٹل انصاف کے ساتھ رکھی جانے والی بیوی وہ بہر کیف بہت سے معاشرے کے اندر رکھی جانے والی کیپس ان دوستوں ان آشنائیوں جس پر اس کا شوہر اپنا مال اور اپنی محبتیں لوٹاتا ہے اس بیوی کے لیے بہت زیادہ بہتر اور قابل قبول ہے اللہ کی عقامات میں حکمت ہے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عورتوں کے محر خوش دلی کے ساتھ فریضہ جانتے ہوئے ادا کر دیا کرو البتہ اگر وہ خود خوشی سے اپنے محر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو حق کے محر کا حکم حق کے محر فریضہ دین ہے حکم خداوندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید ہے سنت موقعہ ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو محر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ شخص جو محر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن زانیوں کی شکل میں اللہ کے حضور خاصر کیا جائے گا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وہ شخص جو محر اڑا لینے کی ارے کروالوں میں خود ہی معاف کروالوں گا وہ شخص جو محر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ شخص بھی زانیوں کی صف میں شامل کر کے اللہ کے حضور خاصر کیا جائے گا یہ فریضہ دین حکم خداوندی سنت موقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اکثر موقعوں پر پانچ سو درہم یا ساڑھے بارہ اکیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون حق محر لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ساڑھے بارہ اکیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس مالی اور معاشی اکنومک سیٹ اپ میں اپنی ازواج متحرات کو دیتے نظر آتے ہیں وہ معاشی سیٹ اپ جس کے لیے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا حضرت عائشہ نے بتایا تھا کہ ایک چاند دو چاند تیسرا چاند دو اور ہمارے گربشتہ اوقات چولا نہیں چلتا تھا اس اکنومک بیک گراؤن کے اندر ساڑھے بارہ اکیہ چاندی جو ہے وہ حق محر دیا جا رہا ہے حق محر حقیقتاً اس شوہر اس مرد کی مالی جیب کی آمدنی کی استطاعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اس کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے ہاں اس مرد پر بے جا بوجھ بھی نہیں ڈالا جائے گا اس کی استطاعت سے زیادہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا لیکن اس مرد کو بھی لازم ہے کہ وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کا معاملہ جو خیف وہ اختیار کرے اور میرا خیال ہے مالی استطاعت کا اندازہ بہترین آج کے معاشرے میں وہ ولیمہ جو وہ لڑکے والے برپا کرتے ہیں اس سے اس کا اندازہ خوب ہو جاتا ہے جتنے اخراجات اس ولیمے پر کیے جاتے ہیں وہ اس لڑکے کی جیب اور اس کی مالی استطاعت کی بڑی خوبصورت نشان دہی ہے میرا خیال ہے اگر آج کے میں میں ایک بدت کو رائش نہیں کرنا چاہ رہی ایک تجویز دے رہی ہوں کہ اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ ولیمے کے خراجات پر جتنا خرچہ ہوا ہے اتنا اس بچی کا حق مہر رکھ دیا جائے تو شاید دونوں فریقین پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی ویسے جو سونا وغیرہ جو سیٹس وغیرہ بری میں رکھے جاتے ہیں ان کو بھی حق مہر کی شکل میں حق مہر بنایا جا سکتا ہے آج ایک کونسپ بریزغیر کے مسلمانوں کے اندر وہ پتہ نہیں کتنے سولہ روپے یا بتیس روپے سولہ آنے کا تصور جو ہے اس کو مسنون حق مہر کہا جاتا ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ جہانگیر کے دور میں دور جہانگیر میں بادشاہ جہانگیر نے جو اس دور میں کرنسی کی کنورجن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون حق مہر کو کنورٹ کیا تھا اس دور میں وہ بتیس روپے کچھ آنے بنتا تھا ہر دور میں کرنسی اور گولڈ کی کنورجن بہر کیف بدلتی رہتی ہے لیکن ہم لکیر کے وکیر اسی بتیس روپے کو پکڑ کے بیٹھیں ہیں ایسا کوئی تصور اور تاقید حدیث میں موجود نہیں ہے حق مہر بنیادی طور پر اس مرد کو اس شہر کو اول دن سے پہلے دن سے اس کی معاشی کفالت کا بوجھ محسوس کروانے کی تربیت ہے کہ ڈے ون سے اس کا نان نفقہ اخراجات تمہارے ذمہ ہے اس کو توفے حدیث دینا اس کا مان نان نفقہ ارینج کرنے کی تربیت کرنا یہ بنیادی طور پر یہ ہے احساس جو وہ حق مہر کیا دینا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اسی طرح حق مہر کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو معجل اور غیر معجل پوسٹ پون یا فوری لینے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور حق مہر ضروری نہیں کہ مال اور سونا چاندی ہو کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے حدیث میں ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں کہ ایک زہابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نکاح کے موقع پر آپ نے بہت سی چیزوں کے حوالے سے پوچھا کہ جا اپنے گھر میں دیکھ جا اپنی فلاں چیز دیکھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اتنا پوچھا کہ یا تیرے پاس قرآن کی کچھ آیات کا علم ہے اس نے کہا ہاں اور بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ اگر تجھے تیرے نکاح میں حق مہر میں کیا کرے یہ قرآن کی آیات کی تعلیم تیرا حق مہر ہو جائے تو اس قاتون نے بھی قبول کیا اور ان کا حق مہر یہی قرآن کی آیات کی تعلیم ٹھہرا اپنے مدینہ کی بستی میں صحابہ اکرام کہا کرتے بہترین حق مہر کس کا تھا حضرت امی سلیم حضرت امی سلیم یہ بیوہ ہوئی خوبصورت تھی حضرت ابو تلہ انساری کہتے ہیں کہ میں جب پتا چلا کہ امی سلیم بیوہ ہو گئی ہے تو میرے دل میں ان سے خواہش نکاح کی خواہش پہتا ہوئی وہ خوبصورت بھی تھی مالدار بھی تھی میں گیا ان کی عدد کی تکمیل کے بعد میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے انکار اس بنیاد پر کیا کہ تو کافر تو مشرق میں توخید پرست میرا تیرا دین فرق ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا حضرت ابو تلہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش اتنی شدید تھی کہ میں نے فورے نہیں کہا کہ اگر میں اسلام قبول کرنوں تو کیا تو مجھ سے نکاح کر لے گی اس پر حضرت ابو سلیم نے کہا کہ ہاں اگر نکاح میں تو حق مہر میں مجھے قبول اسلام کا توفہ دے گا تو میں تیرا عقد نکاح قبول کر دوں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ مدینہ میں حضرت ابو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہتر حق مہر اور کسی کا نا تھا اور وہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہاری لئے قیام کا ذریعہ بنایا ہے یہ نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو انہیں کھانے اور پہننے کے لئے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اللہ سبحانہ تعالی نے اصل میں جب جب احکامات یہ دیئے کہ یتیموں کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملالو تو پھر ہوا کیا وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک تو انہوں نے ان کے چولے وغیرہ لگ کر دیئے اور پھر بہت سے محتاط اور متقی لوگوں نے کیا کیا ان یتیموں کا مال ان کو پکڑا دیا یہ لو بھئی تم اپنا مال پکڑو اور تم خود ہی اس کو سنبھال لو آپ ان میں سے بہت سے چھوٹے بچے تھے نہ بالک تھے نہ سمجھتے تو ان کے لئے طریقہ بتایا گیا کہ یہ جو چھوٹے ہیں نا ان کو ان کا مال نہ دے دو اس مال میں سے انہیں کھلاو ان کو پہناو اور اتنی دیر جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے اور پھر ان کی آزمائش کرتے رہو وہ نے کہا کہ قابل عمر کو پہنچ جائیں گے تمہیں ان کے اندر اہلیت ملے گی تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دینا یعنی جب بالک ہوں گے اہلیت ملے گی سمجھدار سے آنے لگیں گے تو پھر مال دے دینا اور حیثہ کبھی نہ کرنا کہ حد نکاح انصاف سے تجاوز کیلئے اس قوم سے تو ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سر پرست مالدار ہے وہ پریزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو حساب لینے کے لئے اللہ کافی ہے مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ پرشتداروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ پرشتداروں نے چھوڑا ہاں وہ تھوڑا ہو یا بہت یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے یہاں سے آگے ایک رکو میں کچھ وراست کے احقامات بیان کیے جائیں وراست کا روٹ ورڈ واو روصہ ہے وراسہ کا مطلب ہے کسی چیز کا مال کا یا کسی چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے معاہدے یا ڈیل یا پیکٹ کے منتقل ہو جانا ایک چیز کا دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے معاہدے کے منتقل ہو جانا اور یہی تو ہے وراست وراست کے بعد فوت ہونے والے شخص کا مال اس کے وارثوں میں منتقل ہوتا ہے حالانکہ ان کے درمیان کوئی معاہدہ اور وعدہ نہیں ہوتا وراست قرآن کے احقامات میں حکمِ خداوندی ہے اس میں کچھ ٹرمز آئیں گی ان کو پہلے سمجھ لیجئے یا جب آپ حریص کی کتابیں پڑھیں گے تو شاہد آپ کو بھی تب بار بار سننے پڑھیں وراست میں ایک ٹرم جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کو میت کہا جاتا ہے وہ مال جو اپنے پیچھے چھوڑتا ہے اسے مالے میراس یا مالے متروکہ کہا جاتا ہے وہ رشتدار جن کو پیچھے مال دیا جاتا ہے ان کو وارث یا زویل فروز کہا جاتا ہے اور اسی طرح وہ حصے وہ فریکشنز وہ بٹے جو قرآن تجویز کرتا ہے ان کو ان کو ترکے کہا جاتا ہے اور علم جو وراست کا ہے اس کو شرعی طور پر علم الفرائض یا علم المیراس کہا جاتا ہے یہ علم المیراس کتنا اہم ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور علم المیراس خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ یعنی ایک ہاتھ پر قرآن اور دوسرے ہاتھ پر اتنی اہمیت کہ علم المیراس خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ علم تین ہی ہے علم تین ہی ہے یعنی بیسٹ امپورٹنٹ پرائمری علوم تین ہی ہے قرآن کا علم سنت قائمہ کا علم اور انصاف سے وراست تقسیم کرنے کا علم یہی ہے علم المیراس اور اس کی اہمیت اتنی گراس یہاں پہ علم المیراس اور وراست کے علم میں جو پہلی بات کہی جاری ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ رکھا ہے قرآن شریعت قدیس سنت وراست کے مال میں صرف مردوں نہیں عورتوں کا رشتہ حصہ بھی مقرر کرتی ہے وہ بیٹی ہے وہ بیوی ہے وہ ماں ہے اور بہت سے رشتوں میں وہ جب پہن بھی ہے تو بھی وہ وراست دلوائی جاتی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ طریقہ رائج نہیں اور یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں کہ نہ بیٹیوں کو دیا جاتا ہے نہ بہنوں کو باپ کا دیا جاتا ہے یہ شریعت کی حدود سے بڑی زیادہ بڑی تجاوز ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے ہمارے معاشرے میں اس وراست کے احقامات کی ریپلیسمنٹ کے طور پر جو رسم آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ ہندوانہ رسم وہ جہیز کی ہندوانہ رسم ہے جو شاید ہم جب ہجرت کر کے آئے تھے وہ کافلے تو شاید وہ تھبی لے آئے تھے یا بعد میں باہر ہے قیف ہم نے امپورٹ کی جیسا بھی ہوا یہ وہ ہندوانہ رسم ہے جو آج وراست کا نیم بدل بنتی بھی نظر آتی یہ وہ ہندوانہ رسم جو اس بچی کو اس کے ماں باپ پر اس کے بھائی اس کے بھاوج کے اوپر ایک بوج بنا دیتی ہے کیا دیکھا نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں کتنے باپ اپنے گردے بیشتے نظر آتے ہیں کتنے بھائی اپنا خون بیشتے نظر آتے ہیں کتنی ماں سودی کرزہ لیتی بھی نظر آتی ہے کہ ان کی بچی رخصت ہو جائے بوج بنا دیا اس پاشرے کے اندر بچیوں کو اس جہیز کی رسم نے اور پھر وہ بوج کے ساتھ جب اس کی جہیز کا مال تیار کیا جاتا ہے اس جہیز کی گھٹڑی کے ساتھ جب اس کو اپنی گھر کی دہلیز سے رخصت کیا جاتا ہے تو انڈریکٹلی جہیز کی گھٹڑی کے ساتھ اس بیٹی کو سنا دیا جاتا ہے بڑے بڑے گھروں کے زمیدار سنا دیتے ہم تجھ دے دیا تیرے باپ کا حصہ اب براسر لینے کیلئے ہمارے پاس مت آنا اس کو ایک جڑ کٹی وی چیز بنا کر اس کو اس کے سسرال میں ڈال دیا ساری زندگی وہ بوجھ رہی پھر باقی کی زندگی مزید اس کو بوجھ کر کے شریعت ایسی نہیں کرتی میری شریعت عورت کے تشخص کو اس کی انٹیٹی کو اس کے وقار کو اس کی عزت کو اس کی انا کو منٹین کرتی ہے میری شریعت اور قرآن کے حقامات تو اس کی خودی کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانے دیتے میری شریعت اس کی انا کو بھی میں جروع نہیں کرتی قرآن ایک عورت کو بوجھ نہیں بناتا قرآن اس کو دلاتا ہے اس کے باپ سے بھائی سے شہر سے اس کے ہر رشتے سے دلاتا ہے کوئی اس پر ڈین نہیں کر رہا وہ کسی پر بوجھ نہیں ہے وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں ہے وہ اپنا حق لے رہی اور حق لے کے وہ اپنے ماں باپ کے اپنے گھر کے ساتھ اپنی روٹ کے ساتھ جڑی ہے ادھر باپ کی زمین ادھر بھائی کی زمین ادھر اس کی زمین ادھر بھائی کی دیوار ادھر ارک اس کی دیوار وہ جڑی ہے اپنے اس سورس کے ساتھ نہ وہ مسکین آئے تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو جو غریب مسکین رشتدار آئے راہ لیلہ اس فوت ہونے والے کے مال میں سے کچھ دے دیا جائے تا کہ اس کے لئے صدقہ جائے لیا لوگوں کو اس بات کا خیال کر کہ حق سے بھڑتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھوکے جائیں گے گویا وراست کے مال میں کمی جہنم کی وعید اور کبیرہ گناہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں خدایت کرتا ہے یہاں سے آگے اب وراست کا سسٹم اور اس کے طریقے جو ہیں وہ چھے جو ہیں وہ یتیم اور بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی بہت سے لوگوں کا مال وراست جو ہے وہ کھل چکا ایسے حالات میں جب عربوں کے اندر وراست کی تقسیم کرنے کے لئے بڑے جاہلانہ طریقے موجود ان کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب کسی کے ساتھ میرا خون میرا مال تیرا مال میرا ممل سی بات کہ ہمارا تو کھانا پین اے کہ ہماری دوستی اتنی پکی ہے اور بس میں مروں کا تو مرے گا میں تیرا وارس اور اپنے دوستوں کو دے ڈالتے تھے مرنے کے بعد اور یہاں پھر اگر وہ بیٹوں کو دیتے تھے تو جو سب سے پہلا بڑا والا بیٹا ہوتا تھا حد اس کو دیتے تھے اور یہاں بیٹوں کو دیتے تھے جو بالک ہو چکے ہوتے تھے چھوٹے بچوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو محروم کر دیتے تھے یہ تھا وہ طریقہ جو اس بستی میں رائج تھا بلکہ غزوہ احد کے بعد یہ آیات جب نازل ہوئیں تو ایک صحابی حضرت سعید بن ربیہ یہ شہید ہوئے ان کی بیوہ تھی اور ان شہید کا ایک چھوٹا بیٹا اور ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیوہ کا حق پورے کا پورا ان کے ایک حضرت سعید بن ربیہ کے چچا زاد بھائی نے وہ سارے کا سارہ اس بیوہ اور یتیم کا مال جب سمیٹ لیا لوٹ لیا اور اس کا وارث بن کے بیٹیا تو وہ بیچاری پریشان ہو کہ رسول کیے گئے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے اگر دونوں اولاد ہیں بیٹے بیٹیاں مکس ہیں تو پھر کیا ہے مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر یعنی بیٹے کا حصہ دورہ ہوگا عورت کا حصہ آدھا ہوگا یہ بھی وراست کے عقامات میں سے اور پھر وراست کا حصہ بھی آدھا کر دی کتنا جھگڑالو ہے انسان آپ کو پتا ہے کہ مالی معاملات میں اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی حقامات میں عورت کو کتنا تحفظ دے رہا ہے سارے کا سارا مالی بوڑھ سارے کی ساری معاشی کفالت اکنومک بوڑھ پورے کا پورا مسلمان مردوں پہ ڈالا کیا ہے ہر رشتے کو اپنے ماں بہن بیوی بیٹی سب کی کفالت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے وہی فینڈ کرے گا وہی فیچ کرے گا وہی کمائے گا وہی لائے گا وہی کھلائے گا صرف یہ نہیں وہ اپنی کسی عورت خاتون مال لے کر اس کی کمائی کھائے یہ تو مردوں کی معاشی معاملات ہیں عورت کو یہ قرآن میرا دین جو شاید آج یورپین معاشا اب آکے کہیں دینے لگا میری شریعت میرا دین اس پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالتا ایک مسلمان عورت کسی رشتے میں ماں بہن بیٹی کسی رشتے میں اس کے اوپر کسی کی اکنومک کمیٹمنٹ کا کوئی بوجھ وہ مقلف نہیں ہے کہ کسی کے خراجات اٹھائے دوسرا شریعت نے اس کو کمانے کی پوری اجازت دیئے ہاں اپنے پردے کی خدود اپنے قرآن کے خدود کی پابندی کے اندر شریعت نے اس کو پوری لچک دیئے تجارت کے ذریعے جس طرح وہ جائز خدود سے اپنا حلال مال کماتی ہے اس کو اجازت دیئے کہ وہ کما سکتی کمایا وہ مال اس کو نہیں کہا گیا کہ اس نے مردوں پر خرچ کرنا ہے وہ رکھے گی تو گناہ گار نہیں ہے ہاں دے گی تو وہ احسان کرے گی اس کو انڈیپینڈنٹ پراپٹی اون کرنے کا اختیار میرے دین نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہ یورپ کے لوگوں نے آج سے دو سو سال پہلے دیا پھر اس کو کمانے کی اجازت اس کو رکھنے کی اجازت اس کو استعمال نہ کرنے کی اجازت اس پر کوئی گناہ نہیں اگر استعمال کرے وہ اپنی پراپٹی بھی اون کر سکتی ہے مزید اس مہارانی کو ہر مرد رشتے کی طرف سے اس کا نان نفکہ دل آیا جا رہے ہر مرد رشتے کی طرف سے نان نفکہ وہ خود کھا رہی خود رکھ رہی اپنا کسی کو دے نہیں رہی لینے کا کسی کے پاس استقاق نہیں ہے اور پھر اس کو اس کے باپ سے بھائی سے اس کے بیٹے سے مزید دلوایا جا نفکہ کی شکل میں اس کو اس کو اللہ مزید وراست میں سے دلوا رہا ہے اور اس پر وہ ناک بھون چڑھائے کہ مجھے اس کے برابر کیوں نہیں دیا جا رہا جس کے اوپر سارا مالی بوجھ ہے اس بیجائرے نے تو زندگی میں ایک دفعہ لینا تھا تو تو ساری زندگی پوری کرنی تھی میں بس اوقات بات کروں تو لوگ کہتے ہیں آپ شاید مردوں کی سائیڈ بہت زیادہ لیتی لیکن بات یہ ہے کہ جو احکامات شریعت نے دیئے اگر اللہ نے جو سہولتیں جو عزت جو اتنی سہولتیں دیئیں ان کو محسوس تو کر دیکھئے میں پھر وہ کروں گی شاید اگر کچھ خوادین اسلام بد گمان تو ان کو سہولتیں ان کو نعمتیں ان کو عزتیں راس نہیں آتی جب یہ معاملہ کر دیا جاتا ہے بد گمان بخرا اللہ نے کہا کہ اگر اولادیں ملی جولی ہیں تو پھر بیٹے کا حصہ دورہ بیٹی کا حصہ اکیرہ اگر بیٹا نہیں ہیں اور اس کی بیٹیاں بیٹی ہیں دو سے زائد ہیں تو انہیں پھر ترکے میں سے یعنی دو بیٹی وں ملنا ہیں اور اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہیں اور والدین ہی اس کے بارے سے تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور اگر میت کے بھائی بھین بھی ہیں تو ماں چھتے حصے کی حد تار یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے پوری کی ہے وہ پوری کر دی جائیں اور قض جو اس پر واجب ہے وہ ادا ہو جائیں تم جانتے نہیں ہوں اللہ نے وجہ بتائی کہ میں یہ فریکشن کیوں فکس کی ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تار ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کرتا ہے اور اللہ یقینا ساب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلحتوں کا جاننے والا ہے اس کے بعد ازواج میاں بیوی کے حصے اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو پھر تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہیں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں شہر کو کتنا ملے گا چوتھائی حصہ ملے گا جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہے پوری کر دی جائیں اور کرز جو انہوں نے چھوڑا ہے ادا کر دیا جائے وہ یعنی بیوی کو شہر کے حصے میں سے کتنا ملے گا بیوی تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حق دار ہے اگر بے اولاد تھے اگر وہ صاحب اولاد تھی تو بیوی کو آٹھویں حصہ شہر میں سے ملے گا بعد اس کے جو وسیعت تم نے کی ہے وہ پوری کی جائے اور جو کرز تم نے چھوڑا ہے وہ ادا کیا جائے اور اگر وہ مرد یا جس کی بہن بھائی کہا جاتا یہاں پر ما شریک بہن بھائیوں کا حصہ بتایا جا رہے ہر ایک کو چٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو وہ پوری کی گئی ہے اور قرض جمعیت نے چھوڑا ہے وہ ادا کیا گیا ہے بشرت کے وہ ضرر رسانہ ہو یہ خکم اللہ کی سے لہذا وہ دانہ اور بینہ ہے اور نرم خو ہے یہاں پہ بار بار وسیعت اور کرز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کرز کے حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ یہ تھا اور یہی طریقہ معمول ہے ایتھک سے وفات کے بعد بھی افلایا جانا چاہیے کہ جب آپ کسی جنازے کی لئے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے ورسا سے اس کی میت کا کرز کا اعلان کروایا جاتا یہ کرز سب سے پہلے ورسا اس کے وراثت کی مال میں سے ادا کیا جاتا اگر وہ مال یا وارث موجود نہ ہوتے تو اس محول میں جنازے کے موقع پر جو مسلمان مرد موجود تھے ان میں سے کوئی کرز کی ادائیگی کا ذمہ لیتا اور اگر کوئی بھی کرز ادا نہ کرتا تو آپ خود جنازہ نہ پڑھواتے اپنی جگہ کسی اور کو جنازہ پڑھوانے کیلئے بتا کہ آپ خود روانہ ہو جاتے تو میت کی وفاد کے موقع کے خوالے سے کہ وسیعت کیا ہے وسیعت واؤ سواد یا وسا کا مطلب ہے مستقبل کے خوالے سے کوئی خیر خواہی کا مشورہ دینا مستقبل کے خوالے سے کوئی خیر خواہی یا بھلائی کا مشورہ دینا اور یہی ہے وسیعت کہ انسان فوت ہونے سے پہلے اپنے مال مطروقہ یا اپنے ویراثت کے مال کے لیے فوت ہونے سے پہلے اس کا کوئی مشورہ دیتے اس کی کوئی تعقید بتاتے یہ وسیعت کی کا حد کتنے مال پر ہے واقعہ آتا ہے حضرت سعید بن عبی وقعز فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور شدید بیمار تھا اور میری ایک ہی بیٹی تھی رسول اللہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں صاحب مال ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے کیا آپ مجھے اجازت دیں گے یا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی کے حق میں کیا کروں میں اپنی بیٹی کے حق میں اپنے دو تہائی مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو اس کو کم کرو انہوں نے اس کے بعد دو تہائی کو کم کر کے آدھا کہا آپ نے اس سے بھی منع کیا انہوں نے ایک تہائی کا تذکرہ کیا آپ نے اکثر روایات میں آتا کہ یہ حضرت کا معاملہ موجود نہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی کم کر لو تو جب انہوں نے اکتہائی کے حوالے سے بات کی تو آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو لیکن اگر اس کو ایک بٹا چار یعنی چوتھائی کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر تو یاد رکھئے کہ ایک ہوگا کہ وہ یہ حق اور اختیار چوتھائی حصے پر استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ حق کیوں دیا گیا اور اس میں حکمت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ازواج کے اور اولاد کے حصے تو کیٹیگوری مقرر کر دیئے لیکن یہ تو وہ رشتے ہیں جو سب کے گرد ہوں گے اور اللہ نے ان کی فریکشن تو کلیر لی ڈیمارکیٹ کر کے واضح کر دی لیکن ہر شخص کے نزدیک اس کے مختلف رشتدار ہوں گے جو سب کے رئی ایک جیسے نہیں ہے اور ہر ایک کی خواہشات اپنے مال کے حوالے سے کچھ حد تک متفرق ضرور ہوں گی اور پھر مال بھی اس کا ہے اس کو تھوڑا سا استحقاق اور حق اس کے اپنے ذاتی مال پر دیا گیا ایک تہائی یا چوٹھے پر وسیعت ہوگی مثلا کوئی ایک نانا ہے وہ اپنے نواسے کے لیے وہ بیٹی جو فوت ہو چکی ہے اس کے نواسے کے لیے ہوں گے جن کے لیے یہ ایک تہائی مال کی آپشن دی اپنے گرد تمہیں جو لگتا ہے اس کا حقدار اس کے حق میں وسیعت کر تو لیکن وسیعت کے حوائدے سے واضح طور پر جان لیجئے کہ آپ نے متفرق علم المیراز کی احادیث میں واضح طور پر فرما دیا فرمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہر صاحب حق خود مقرر کر دیا لہذا وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں وارث وہ جن کے ترقے بھی آپ نے پڑے وہ اولاد وہ ازواج وہ والدین ان کے حق میں وسیعت جائز نہیں اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے وسیعت پسندیدہ کتنی ہے اگر کوئی شخص اپنے مال میں وسیعت کرنا چاہتا ہے تو دو دن کہیں دو کہیں تین دن اور تین راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود زبانی بتانے کے بجائے وسیعت کا لکھنا پسندید آئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وراثت وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں کیوں کہہ دیا گیا کہ وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں بس اوقات کسی کی کوئی بیٹی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے کسی کا کوئی بیٹا کس کو مال دے دیا جائے لیکن یاد رکھئے گا یہ جانبداری یہ طرفداری یہ نا انصافی جس کے ذریعے شاید اس کمزور کو مال تو مل جائے گا لیکن وہ دوسرے بہن بھائی دوسرے وارثوں کی آنکھ کا کانٹا ان کے خصد کا نظارہ بنے گا اور پھر جو دلوں میں آپس میں کینے اور بغض اور نفرت اس نا انصافی کی وجہ سے ڈیویلپ ہوں گی وہ بھائی یا وہ بہن مال تو شاید زیادہ پالے گا لیکن والدین کی وفات کے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت سے محروم اور ان کے حسد بغض کینے کا شکار ہو جائے گا تو لہٰذا اس حکمت عملی سے اللہ نے وزید وارثوں کے حق میں کرنے سے منع فرما دیا وراست کی تقسیم کا پھر طریقہ اگر میں مختصرن آپ کو بتا دو کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میت کا کرز عطا کیا جاتا ہے تاکہ اس میت کا بوجھ خلقہ ہو جائے اس کا فرض عدا ہو جائے کرز فرض عدا کرنے کے بعد اگلی چیز اس کی اقتخاہی ورزیت کو پورا کر کے اس مین مال میں سے نکال کر جائز وسیعت کی حق تک پہنچا دیا جاتے اب یہ دونوں کام کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے قرآن نکال دیے جاتے اولاد کی فریکشن تب نکال جائیں گے جب بیٹا نہیں ہوگا اگر بیٹا ہے تو والدین اور ازواج کو مال فریکشن دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ بیٹے بیٹیوں میں ون اس ٹو کی ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا لیکن یاد رکھئے گا ان تمام تقسیم کے باوجود اور ترکے ادا کرنے کے باوجود بھی بسوقات کچھ مال رہ جاتا ہے اگر یہ مال رہ جائے تو ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ وہ جو میت جا قریب ترین اس کا بلڈ ریلیشن مرد رشتہ دار ہے اس کو اسبہ کہا جاتا ہے پھر وہ مال اسبہ کو سونکتی آجاد وراست کے اکامات اتنے زیادہ اہم اور ان کی پابندی اس قدر ضروری کے خدیث میں بہت زیادہ وعید نہ دینے والوں کے حق میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراست کے مال میں خردبرد کرنے والوں کے لئے آپ نے فرمایا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کا حکم دیتا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کا حکم دیتا ہوں ایک عورت اور یتیم بچہ ان کے مال میں کمی کرنا وراست کے مال میں کمی کرنا آپ نے اس سے بچنے کی تاقید کی اور یہ بہت بڑا ظلم کبیرہ گناہ اسی طرح حدیث میں آپ نے ایک جگہ فرمایا سات حلاق کرنے والے گناہ حدیث میں ان گناہوں کو موبی قات کے نام سے جان واؤ با قاف کا مطلب ہے حلاق ہونا موبی قات سات بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہ یہ سات بڑے گناہ کیا ہے شرک جادو شرک جادو کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے یتیم کا مال کھانا جنگ میں پیٹ پیرنا پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا یتیم کا مال کھانا وراثت کے معاملے میں گڑ بڑھ کرنا سات بڑے بڑے معبقات میں سے دین کا نافرما بردار اور چوتھا یتیم کا مال کھانے والا آپ نے میراج شریف کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے فرشتے ان کے موں کھول کے ان کے موں میں آگ کے پتھر دھونس رہے تھے پوچھا گیا یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو یتین کا مال لا حق کھاتے تھے قیامت کے دن حدیث بتاتی ہے کہ یہ ورست کا مال سمیٹ کر ہڑپ کرنے والے قیامت کے دن ایسے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے کہ ان کے موں اور ان کے پیٹوں سے آگ کے شولے بھڑک رہے ہوں گے گویا یہ ورست کا مال اگر کسی نے دوسرے کا لیا تو یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے کھانے کا احتمام کی اللہ ہمیں اپنی حدود کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے آگے تمام کے طور پر فرما دیا کہ یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی اطاف کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیرے بے رہی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ ہی بہت بڑی کامیابی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی نام فرمانی کرے میں عورتیں زنا اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو اس کی سزا بتائی جا رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ ابتدائی حکم ہے ایک زانی عورت کی سزا کے لیے سورہ نور میں زنا کی سزا کی آیات کے بعد یہ والا حصہ آیت کا وہ فضرین کی روح سے عقیدہ نس کے لے لو اور اگر چار آتنی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یعنی ہاؤس ریسٹ کیا جا رہے یہ باہر یہ ایک زانی عورت کو معاشرے میں گھوم جس کے خلاف چار مردوں کی گواہی یاد دیتی گئی اس کو گھر میں قید کر کر رکھو کب تک گھروں راستہ نکال دیں یعنی اللہ کا کوئی حکم یا کوئی آیت آجائے اور پھر اللہ نے راستہ نکال دیا سورہ نور کی آیات میں شادی شدہ زانی کے لیے شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنہ کا اتقاب کرتا تو اس کے لیے رجم یا سٹونننگ ٹو ڈیتھ کا اتقاب کریں مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق اس کو قوم لوت کے حوالے سے لوا تت کا عمل کہا جاتا ہے مردوں کا عورتوں کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کا عمل شرعی معاملات میں اس کو لوا تت کہا جاتا ہے اور عورفیام میں اس کو ہومو سیکشوالیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے مردوں کے لئے یہ عمل لوا تت ہے عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ عمل صحاق کے نام سے جانا جاتا ہے دونوں قبیرہ اور ملعون گناہ اگر جو فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف تو اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے تو انہیں چھوڑ تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے حدیث میں لواتت کے عمل کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ساتھ لوگ ایسے ہیں جن پر زندگی گزارتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کے طریقے اپناتے ہیں وہ جو کسی جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے یا وہ مرد جو مرد کے ساتھ شہفت پوری کرتا ہے ان پر لانت اللہ صبح و شام ایسے مرد و عورت پر لانت کرتا اسی طرح آپ کی سلم کی حدیث کے الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کا طریقہ اپناتا ہے اور اسی طرح حدیث ہے کہ جو شخص ملعون ہے اس کی خبر کی تائید اور تصدیق کرتا ہے ہاں جان لوگ کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لئے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں اگر ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر انعائے سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا حکیم اور دانہ ہے مگر توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں جو برے کام بس کیے ہی چلے جاتے ہیں یا تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی اسی طرح توبہ ان کے لئے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ خلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ یہ خلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے محر کا سمجھتے تھے ذاتی استعمال کی اشیا اور پروڈکٹ سمجھتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ بہت دفعہ جب کوئی شخص بہت ہو جاتا تھا تو اس کے نکاح میں جو عورت تھی وہ وارث بن جاتے تھے اور اس کو ایک اپنی کمانڈیٹی کی طرح اس کے وارث بن جاتے تھے اور سے جبرہ نکاح کرتے تھے تو اللہ نے اس حوالے سے نفی کر دی اور تم اپنے حق مہر واپس نہیں لے سکتے ہاں اگر وہ صریح پچ چلنی کی مرتقب ہوتی ہے تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارو پڑھے واش رہن بال المعروف اے عورتوں اے مردوں تم اپنی مسلمان عورتوں بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارا کرو ان کے ساتھ اچھے بھلے چنگ معروف اور بھلے منصوں کے طریقے سے زندگی گزارا یہاں پر پھر خواتین اسلام کو ان کے حق دلوائے جان اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک اللہ نے مسلمان مردوں کو تین دفعہ طریقے اور عداب سکھائے ہیں دیکھو یہ تمہاری عورتیں یہ تمہاری لباس ہیں اور لباس میں حق سکھایا گیا تھا ان مردوں کو ان کو اپنے سب سے زیادہ قریب رکھنا قریب یہ تمہاری بیوی ہوگی اس کی محافظت کرنا اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اس کو سقون دینا اس کو راخت دینا اور اس کی حفاظت کر کے اس کے لئے عزت کا ذریعہ بننا اس کو ظلیل اور رسوہ نہ کر پھر ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا نساء حرص لکم اور اللہ نے عورتوں کو ان کے ان کے ساتھ بہترین محبت اور خلوص کا طریقہ اختیار کرو ان کو اپنے لئے صدقہ اچاریہ بنا اور آج اب پھر مردوں کو مسلمان مردوں کو شوروں کو اسلام میں بیوی کے ساتھ طریقہ بتایا جا رہا ہے بھلے مانسوں کی طرح رہنا ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے ان کے ساتھ اچھی چیز اچھا بھی کرو اگر ان کا کچھ پسند نہیں ہے تو ان کی پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں قصرت سے بیویوں کی حقوق کی محافظت فرماتے حدیث کے الفاظ موجود ہیں اپنی مسلمان جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لئے حاصل کیا ہے اور اللہ کے نام پر اپنے لئے جائز اور خلال کیا ہے اس اللہ سے ان کے معاملے میں درتے رہنا ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو ان کو وہی پلانا جو تم پہنتے ہو ان کو وہی پہنانا جو تم پہنتے تقویٰ کر کے ان کو کہا اللہ کے نام پر تم نے حاصل کر اللہ کے نام پر تم نے انہیں اپنے لئے خلال اور جائز کیا جو خود کھاتے پہنتے ہو وہی ان کو کھانا پلانا نان نفقہ اخراجات مرد کی ذمہ داری بنا دیا اب آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل پرفیکٹ ایپسلیوٹلی پرفیکٹ وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے کتنا اچھا ہے دی ون سے تو اس کو حق مہر دلوا دیا گیا پہلے دن نکاح کے اس کو حق مہر دلوا دیا گیا اور پھر حدیث نے یہ بھی بتا دیا وہ توفہ اور وہ حدیہ جو تم اپنی بیوی کو دوگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے اور حدیث نے یہ بھی سکھا دیا کہ تمہارے لئے ایک بہترین صدقہ وہ لکمہ ہے جو تم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے موں میں ڈال دی اس کی مالی کفالت اس کی معشی کفالت اس کا نان نفقہ کھانا پینا پہننا اورنا دستور اور اس مرد کے اپنے میار کے مطابق دینا اس کے لئے صدقہ بنا دیا گیا پھر جب سا کہت وہ مرد خواتین کو دھمکی دیتے میں تمہیں سیدھا کر دوں گا ابھی میں نے بتایا کچھ لوگ کہتے پسلی کی طرح ٹیڑی ہے عورت پسلی کی طرح ٹیڑی ہے بس اوقات کچھ عورتوں کو یہ تسلیم کرنا مشکل میں تو ٹیڑی نہیں ہوں میں تو بہت سیدھی ہوں اپنی کجی کو تسلیم کیا کریں ہم ہے کج اور کجی کا فائدہ دیا جا رہے حدیث میں آتے کہ دروگے تو اس کو توڑ دوگے اور یہ بھی حدیث میں اضافہ ہے پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے اپنے اپنے علم میں اپنے مال میں معاشی درجے میں کسی بھی چیز میں پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ٹیڑی ہوتی لیکن اس کے ٹیڑ کو سیدھا تھا وہ اس ہوتے کے اندر سوار ہو جاتی تھی اور وہ جو اونٹ کا پکڑنے والا تھا وہ اس کو لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ خواتین اسلام جو ہیں وہ اونٹوں کے اوپر سوار کی گئی ہیں وہ جو اونٹ کا غلبان شتربان وہ کیا کر اس کو بہت ہی تیز بھگا رہے اور بری طرح سے وہ ہودے جو ہیں وہ ہج کولے کھا رہے تو آپ نے ان کو روک کے ان کو متنبعہ کیا کہ تمہیں اتنی تیز اس کو بھگا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں اس کے اندر آپ گینے ہیں آپ گینے کس کو کہتے ہیں بلبلے ہوتے اور کتنے نازک ہوتے خواتین کی کتنی محبت اور محافظت ہو رہی تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر آپ گینے ہیں ہلکی سی ٹھیز سے ٹوٹ جائیں گے کتنی محبت کتنی نرمی کتنی شفقت اور اتنے پیار والے ایسے جیسے خاتوں کا عبلہ بنا کے رکھا ہزار خواتین اسلام کو پھر صرف احادیث کے نمونے نہیں ہیں کتنے سنتوں کے نمونے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالان کہ آپ اتنے مصروف تھے آپ کی اتنی ذمہ دار یا تھی آپ پر اتنے کام تھے اور آپ کو عدل کا بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا کہ امہات طریقے اپنانے تاکہ یہ خواتین اسلام اپنے گھروں میں مسرور اور شاد رہے حضرت عائشہ کے ساتھ تو بہت محبت کے نسخے ہیں حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی اور ان کی سہیلیاں ان کو کھیلنے کی لئے ان کے ساتھ آتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے کھلوانا پڑا دل لگی ہو رہی ہے چھوٹ چھوٹی بات پہ ان کی لیول پہ جا کے بات آئیشہ یہ کیا ہے یہ گھوڑا ہے میرا یہ کیسا گھوڑا اس کے پر ہے حضرت عائشہ کہتی کیا سلیمان علیہ وسلم کے گھوڑے کے پر نہیں تھے چھوٹی چیز بھی ہیں کتنا وقت اور کتنا توجہ دی جاری آج کے مردوں کے پاس اتنا وقت ہو ہی نہ جائے اور اتنی بے تقلیف ہی ہو ہی نہ جائے اور یہ نہیں ہوتی تو یہ میری اور آپ کے مشوہ صرف نا چڑھا لینا اس کو عورتی عورت کی دشمن ہے عورتی عورت کا سکھون پر بات کرتی ہے بہر رسول اللہ سلام عالی سلام عزت عیسیٰ کے ساتھ دوڑ لگاتے میں نظر آ رہے اور کیا ہوا کہ شروع عمر میں عزت عیسیٰ چھوٹی عمر کی تھی ہلکی بھول عزت عیسیٰ آگے نکل گئی پھر پھر زندگی کا مرلہ پھر اور محبت اور وہ ایک عیسیٰ اپنا واقعہ بخاری میں آتے وہ سناتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور مسجد نبی کے باہر جو میدان تھا وہاں پہ کوئی کشتی ہو رہی تھی مقابلہ جو لوگ تھے تربیت بھی کر رہے تھے اور کشتی کا مشاہدہ بھی ہو رہا تھا بہر آپ صلی اللہ علیہ 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 حضرت عائشہ نے خود مطالبہ نہیں نہیں کیا تو کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 دی جاری ہے قرب ہے انٹیمیسی ہے انٹسٹینڈنگ ہے بانڈنگ ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی دل لگی اور ان کی انٹرٹینمنٹ کا احتمام ہے لیکن شریعت اور پردے کے حدود کے اندر رہ کر ہے حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ 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 نوش فرماتے تھے آپ پانی کا پیالہ جہاں سے پیتی تھے رسول اللہ علیہ 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 محبت کا ازہار ہے اس کو امپورٹنس دینے کا ایک طریقہ جو کیا جا رہے رسول اللہ علیہ علیہ سلام کا سر مبارک ہے ایک نہیں سب ہی بیویوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ علیہ 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 رو رو رہی رو رہی رو رہی صفیہ کی آنسو پوچھتے جارے اور ان کو تسلی دیتے جارے ان کے کندے پر ہاتھ ملتے چاہ رہے اور پوچھ رہی ہے کیا رو رہی ہے آج بیویاں اور شوروں کے سامنے روتی ہیں تو چڑنے لگتے ہیں الٹا ایریٹیٹ ہو جاتے تو ہر وقت ہی رونا دھونا مچائی رکھتی رونا دھونا بھی ہر وقت نہیں مچاتی تھی وہ رسول اللہ علیہ سلام بیجا پوچھ رہے اور نبی کی بیٹی ہوں میں نبی کی بھتی جی ہوں میں نبی کی بیوی ہوں تم میرے سے وان آپ کیسے ہو گئی پھر ایک ایک زوجہ محترمہ کے گھر آپ کی باری ہے اور ام المومنین کے گھر باری ہے لیکن ایک اور بیوی نے کیا کیا ہے ان کے گھر خلوہ پکے رسول جائے اس نے تھالی اٹھا کے پھینک دی آپ نے نہ جھڑکا ہے نہ خفا ہوئے ہیں نہ ناراض کی ہے نہ تان تشنے راوی کہتے رسول اللہ بڑی محبت سے زمین پہ بیٹھے تھالی کی گرچیاں اٹھاتے جارہے حلوہ سمیٹ جارہے اور ساتھ کہہ رہے یہ سو کناپے کا بڑے محضوظ ہوتے حق ملنا تو سب کو اچھا لگتا ہے کچھ آیات کے بعد ابھی حق دینے بھی پڑیں گے یاد رکھئے کہ محضوظ ہو لیجئے شریعت نے مجھے اور آپ کو بہت سے حق دی اور میری شریعت کی حکمت یہ کہ وہ چار دفعہ مجھے دلوا کے اس کے بعد ان کی بیوی کا کیا تعریف تھا ان کی بیوی یہی کہا تھا کہ میرے شوہر بہترین شوہر ہے جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکر آتے ہوئے جب گھر سے نکلتے تو ہستے ہوئے یعنی کوئی بد سلوکی بد نزاجی نہیں ہے جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں ہم سے کمی ہو جائے تو در گزر کرتے ہیں ہم معافی مانگے تو معاف کرتے ہیں ہم چیز نہ طلب کریں تو خود ہمیں دیتے ہیں اور ہم طلب کریں تو حاجت سے زیادہ دیتے ہیں گھر کے معنموں میں گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں ہماری معاونت کرتے ہیں ایسے تھے وہ صحابہ جو احکامات کے مطابق اپنے رنگ رنگ دیتے اللہ ہمیں اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو اس رنگ کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے آج حقوق اپنے شوروں کو نہیں اپنے بیٹوں اور اپنے اپنے بھائیوں کو سکھانے میرے اور آپ کے لازم ہے اور جب وہ بیٹے میری آنکھ کے سامنے اپنی بیوی کو یہ حق دیں تو اس پر صبر کر شکر کرنا میرے اور آپ کے لازم ہے اللہ نے فرمایا کہ ایک بیوی کے جگہ تم دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ اس نے تم نے اسے دھیر سامان کیوں نہ دیا ہو یعنی طلاق کے وقت حق مہر یا دوسرے توف تحائف لینا انتہائی نا پسندیدہ ہے حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص کسی کو توفہ دیتا ہے اور پھر خود ہی اس کو واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کسی ہے جو پہلے کیا کرتا ہے اور پھر اس کو چانٹ لیتا ہے جن عورتوں سے تمہارے باپ پہلے نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا یہ در حقیقت ایک بے حیائی اور بہت برا اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی یہاں پر احقامات ہیں بنیادی طور پر مہرم رشتوں کے صف اور لسٹ دی گئی ہیں بنیادی طور پر کچھ عورتوں کے ناموں کی اور یہ وہ عورتوں کے ساتھ مہرم رشتے ہیں جن کے ساتھ مردوں کے نکاح کی خرمت موجود ہے مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ رشتے جن کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا نکاح جائز نہیں یہ ساتھ رشتے مہرم رشتے ہیں عورتوں میں یہ ساتھ رشتے کون سے ہیں ماں ماں کے ساتھ ساس نانی دادی یا خاتون کیلئے جو سات مہرم مردوں میں سے رشتیں خاتونالوجہ موجود ہیں مردوں کے تصاتے مہرم رشتن ہے وہ ہی چاہے ایک پیٹا چاہے وہ سب yellہ ہے سوتیلہ ہے بھائی چاہے وہ ستا سوتیلہ ہے چچا مامو بھانجا بھتیجہ یہ سات رشتے ہیں عورتوں کے مردوں کے لیے مردوں کے عورتوں کے لیے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اور یہ سات رشتے محرم رشتوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ سات رشتے تین حوالوں کے ساتھ محرم ہے ایک وہ ایک وہ محرم سات رشتے جو نصب سے ہیں یعنی جو خونی سات حقیقی سات رشتے ہیں وہ نصب سے ہیں دوسرے یہی سات رشتے جو رضاعت کے ذریعے ثابت ہوئے وہ رشتے بھی محرم ہے اور رضاعت سے ثابت رشتوں کے ساتھ بھی کیا ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کی خرمت موجود ہے رضاعت کب اور کتنی ہوگی حدیث سے حمزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ پتہ چلتے ہیں کہ دودھ کا پینہ دو سے لے کے پانچ دفعہ تک دو سے لے کے پانچ دفعہ تک اگر کسی شخص نے اتنا اس بچے نے اتنا دودھ پیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رگیں تن گئیں اور پیٹ بھر گیا محض ایک آدھ موقع پر تھوڑا سا کچھ گھونٹ پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی دو سے لے کے پانچ دفعہ تک پیٹ بھر کے پینے سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے رضاعت کے حوالے سے بھی یہ ساتوں رشتے جو ہیں وہ ان کی حرمت موجود ہے تیسرا طریقہ جس سے یہ رشتے خرام ہیں وہ وہ سسرالی ساتھ رشتے یعنی بیوی کے یہ ساتھ رشتے شہر کے لیے خرام ہیں اور شہر کے یہ ساتھ رشتے بیوی کے لیے خرام گویا رشتے ساتھ ہیں لیکن یہ تین مختلف کیٹگریز کے خوالے سے نصب رضاعت اور سسرال کے خوالے سے یہ تینوں رشتے جو ہیں ان کی حرمت موجود ہیں ان ساتھ رشتوں میں سے مزید ہم دو قسم کی کیٹگریز سب ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ جن کے ساتھ حرمت عبدی ہے عبدی کا مطلب کہ ہمیشہ کی حرمت ہے اور انڈر نو سیٹ سیچویشن ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح کی اجازت نہیں لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حرمت عبدی نہیں ہے یعنی انڈر سیٹن سیٹ آف کنڈیشنز ان کی حرمت نہیں رہے گی اور ان کے ساتھ نکاح کی اجازت عبدی حرمت والے رشتے اگر آپ کے ہاتھوں میں کاغذ ہیں تو وہ پہلے ساتھ رشتے جو نصب سے ہیں ان کی عبدی حرمت ہے اگلے ساتھ جو رضاعت سے ہیں ان کی عبدی حرمت ہے لیکن ناسٹ ساتھ رشتے جو سسرال میں سے ہیں ان میں سے پہلے دو رشتے شوہر کا باپ اور شوہر کیا بیٹا بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی یہ دو ابتدائی رشتے سسرالی رشتے ہیں جن کی حرمت عبدی ہے ان دو رشتوں کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن سسرالی اگلے پانچ رشتے بیوی کی بہن بیوی کی خالہ بھپی بھانجی بھتیجی یا شوہر کا بھائی چچا مامو بھانجا بھتیجا ان کے ساتھ نکاح اگر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے بیوی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو ان حالتوں میں ان پانچ رشتوں کے ساتھ نکاح کی جازت موجود ہے اور لچک موجود ہے لہٰذا یہ آخری پانچ محرم رشتے یہ عبدی غرمت نہیں عارضی غرمت والے ہیں چونکہ ان کی غرمت کی کیفیت دوسرے رشتوں کی غرمت سے فرق ہے اس لیے پردے کے احکامات دی ان پانچ رشتوں کے باقی احکامات سے فرق ہے یہ آخری پانچ غرمت والے سسرالی رشتے جن کی غرمت عارضی ہے ان سے شرعی طور پر چہرے کا شرعی پردہ قرآن و خدیث کے احکامات سے اس کی حکم موجود اسی کے حوالے سے بعد جب ہم سورہ حضاب میں پردے کے کریں گے تو انہی آیات کا حوالہ شاید ہم پھر بھی اس پر بات کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کے عزائز سنفی پر نکاح ڈالی وہ اس کی ماں اور بیٹی دونوں حرام ہے یعنی بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پربش پائی ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے اور ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنورشاہ ہو چکا ہے ورنہ اگر نکاح نہ ہوا ہوں اور تعلق زنورشاہ نہ ہوا ہوں تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی مواقصہ نہیں اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلپ سے یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح سوسر کا عبدی خورمہ ہے اور اسی طرح ساس داماد کے لیے عبدی حرام اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو دو بہنوں کو بھی جمع کرنا شرعی طور پر جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد نکاح میں زنورین دو نوروں والے لقب دیا گیا لیکن ایک کی وفات کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے دونوں کو ایک وقت تک دے نکاح میں رکھنا دو بہنوں کو خالہ بھان جی کو پھپی بھدی جی کو یہ شرعی طور پر جائز نہیں کیونکہ یہ رشتہ رقابت کا رشتہ ہے اور اس سے رحم کے رشتے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا امکان موجود ہے مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو گیا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ عورتیں بھی تم پر خرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا البتہ ایسی عورتیں اسے مستثنہ ہیں جو جنگ میں آ جائیں غلامی کے ساتھ پچھلا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے اس قیمہ سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال سے خاصل کرنا مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو خرید کے آیاشی کا اڈا مال کا مطلب حق مہر کی ادائیگی کا مطلب ہے ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے قلال کر دیا گیا ہے بشرت کے خسار نکاح میں ان کو محفوظ کرو یہ نہ کرو کہ آزاد شہوترانی کرتے بھی قرآن کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی آیات کے ذریعے نکاح متع کی خرمت کا خوالہ ملتا ہے نکاح ہوگا تو گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا نکاح ہوگا تو گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا عارضی طور پر اس نیت سے کہ کوئی شخص زینکاری یا بدکاری کے خرام فیل اور اس کے گناہ سے بچنے کے لیے اس سمجھوتے پر نکاح کر کے اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتا ہے کہ عارضی طور پر نکاح کر کے کچھ دیر کی جسمانی لطفاندوزی کے بعد اور شہوت رانی کے بعد اس خاتون کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح ہوگا یہ عارضی نیت سے کیا جانے والا نکاح نکاح متع ہے اور ان آیات اور اس سے ملتی جلتی آیات الفاظ کے آیات والی آیات سے نکاح متع کی خرمت ثابت پھر جو ازوادی لئے اس زندگی کا تم ان سے اٹھاؤ کہ اس کے بدلے میں ان کے محر بطور فرض ان کو ادا کر دو البتہ محر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی خرج نہیں وہ دلیم اور جو شخص تم میں سے اتنی مقترد نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو تو اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومن آبی ہو اللہ تمہارے ایمانوں سے خوب جانتا ہے اور تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لیکن اگر لونڈیوں سے بھی نکاح کرو گے تو کیسے کرو گے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے کرو گے ایک لونڈی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سرپرست اجازت نہ دے آزاد عورت کا ولی اجازت نہیں دے گا اور ولی راضی نہیں ہوگا لا نکاحہ اللہ بھی ولی اور ایک لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کرو گے معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو گے تاکہ وہ ہزارے نکاح میں محفوظ رہے نہ کہ آزاد شخوترانی کرتی پھرے اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرتی پھرے قرآن میں لا ہے کس چیز پر پڑھیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ آخْدَانِن جیسا سود پر شراب پر بتوں پر چوری پر زنا پر قتل پر لا ہے ویسا ہی لا ہے چوری چھپے کی آشنائیاں اور دوستیاں پکڑنے پر اسلام میں معاشرہ اسلام میں مرد و عورت کا اختلاعات کسی غیر محرم کے ساتھ بے کار کی لا یعنی ممل گفتگو پوائنٹلیس گفتگو اور میل ملاقات کا کوئی تصور اختیار نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ لا ہے قرآن کا وہ ڈیٹنگ ہے وہ فلرٹنگ ہے وہ گھومنا ہے وہ پھرنا ہے وہ فیس بک پر وہ میسیجز کے اوپر وہ انٹرنیٹ کے اوپر وہ کسی شکل میں ٹیلی فون کالنگ کی شکل میں ہے یا وہ لیونگ انز ہیں یا داشتائیں ہیں یا کیپس ہیں کسی بھی شکل میں یہ تعلق شریعت نے اس پر لا کا تصور لگا دیا اور نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ولیمہ اس کا مقصد ہی اعلانِ نکاح تھا نکاح کی شرائط پر اگر بات ہو جائے میں نے پیچھے ماتواب کے اوپر بھی بات کی نکاح کی بنیادی شرائط فریقین کے رضا مندی اجاب و قبول گماہوں کی موجودگی ولی کی رضا مندی خطبہ نکاح حق مہر کی ادائیگی اور ولیمہ ولیمہ شرائطِ نکاح میں سے ایک ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا اور اپنے نکاح کا اعلان کرنا میری اور آپ کی شریعت نکاح کو پوشیدہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی پوشیدہ دوستیوں کا کوئی تصور قرآن میں موجود نہیں ہے محسنات کے مقابلے میں اور اس کے بعد اگر کوئی بنچلنی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس پر سزا بنسبت آدھی ہے جو محسن عورتوں کیلئے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم سبر کرلو تو تمہاری لئے بہتر ہے اللہ بکشنے والا اور رحم فرمانے والا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر نکاح کا معاملہ میسر نہیں ہے ویسے تو آپ نے فرمایا نا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن اگر کوئی نکاح کی حالات نہیں پا رہا یا رشتہ موضوع مناسب نہیں مل رہا یا مالی استطاعت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سبر کی تاقید کی حدیث کی تاقید اور مشورہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نکاح کی استطاعت یا حالت نہیں پاتا تو اسے چاہیے کہ سبر کے لیے روزہ رکھے اسے چاہیے کہ سبر کے لیے روزہ رکھے کیونکہ روزہ شخوت کے زور کو توڑ دیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن سے پہلے تمہارے پچھلے نیکوکار گزر چکے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے علی مردانہ ہے ہاں اللہ تو تم پر رحمت سے توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راستے ہٹا کر دور لے جائے اللہ تم پر پابندیوں کو خلقہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھا لیا کرو لین دین ہونی جائی آپس کی رضا مندی میں اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہ کرو یقین مانو اللہ تمہارے اوپر وحت مہربان باطل طریقے سے مال کھانے پر یہاں لال لگائی گئی ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بھی اس سے منع کیا تھا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِي وَتُدْلُوا بِهَا الْحُقَامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْنَمْبَالِ نَاسِبِ الْإِسْمِي وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ دیکھو ایک دوسرے کہ مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ اور سورہ بقرہ میں نشان دے کی گئی تھی کہ کچھ وہ مال وہ توفے وہ تحائف وہ ڈالیاں رشوت کی شکل میں جو تم اپنے حاکموں کو اپنے بوسوں کو اپنے چیفوں کو دیتے ہو تاکہ تم غیر وہ فائدے جو تمہیں حاصلی ہونے تم لے لو تو گویا یہ رشوت پر وہاں نہ کی گئی تھی حدیث میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی آج کے دور میں جب شاید کچھ لوگ اپنے جائز حق لینے کے لیے اگر رشوت دیتے ہیں تو کچھ علماء اکرام مثلا اگر کسی نے گھر بنایا وہ ٹیکسز پیک کر رہا ہے اپنا بجلی کا کنیکشن لینا گیس کا کنیکشن ٹیلی فون کا کنیکشن لینا اس کا جائز حق ہے اور اس کو نہیں مل رہا تو کچھ علماء کے نظر میں ایسے خالات میں رشوت دینی تو شاید مجبوری کے تحت لقمہ خرام کے حوالے سے جائز ہوگی لیکن حدیث یاد رکھ لیجئے کا رشوت لینے اور دینے والا خرام اور ناجائز جہنمی ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اس کے زمرے میں آنے والے احقامات کون کون سے ہیں کونسی چیزیں حق نہیں ہیں اور باطل ہیں ابھی تو ہم نے بات کی پہلے رشوت پر چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار بیمانی دھوکہ غصب غبن فراد کسی کی جائدات کسی کی پروپٹی کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہتھیا لینا اس کے اوپر قبضہ کر لینا اور یا وراست کا مال کھا لینا یا یتیم کا مال ہوبن کبیرہ کا معاملہ اختیار کرنا اور پھر تجارتی خردبرد کرنا تجارت کے معاملات میں جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا ناکس ردی ناکارہ مال بیچنا ملاوٹ کرنا زخیرہ اندوزی کرنا بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ بیمانی دھوکہ فراد زیادہ نرخوں پر مال بیچ لنا یہ سب باطل طریقے سے کھانے والا مال ہے اسی طرح سود کا کام کرنا یا بے خیائی فہاشی اوریانی کے ذریعے مال کمانا یہ صاحب کا سب باطل مال ہے باطل مال کھانے کے زمرے میں ایک اور چیز یاد رکھئے گا اور وہ ہے حق مہر حق مہر کو کھا لینا بھی باطل مال ہے اور پھر ایک اور باطل مال جو آج جیسے میں نے ابھی براست کی بھال کی وہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسم کی شکل میرائج ہے وہ ہے جہیز کا مال کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے حق وہ ہوتی ہے جو قرآن حدیث یا سنت سے ثابت ہو جو چیز قرآن حدیث اور سنت سے ثابت نہیں وہ حق نہیں اور جو حق نہیں اس کی opposite پھر بات دے لیں قرآن پورا انشاءاللہ میں اور آپ پڑھیں گے کہیں قرآن کے اندر یہ تاقید نہیں ہوگی کہیں حدیث میں یہ تاقید نہیں ہوگی کہ اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنے لگنا تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا سنت میں کہیں کوئی کہیں کوئی حدیث میں کہیں کوئی سنت کے اندر جہیز کا تصور موجود نہیں ہے نہ امہات المومنین جہیز دے کر آئیں نہ بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دے کر رخصت کی گئیں وہ جہیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے وہ تو اصل میں وہ مال تھا جو خضرت علی نے خضرت علی نے جو حق مخر ادا کیا تھا اس میں سے چونکہ خضرت علی کے گھر کوئی مال مطا نہیں تھا تو وہ چکی وہ مشکیزہ وہ چھال سے بھرا وہ قدہ اور وہ تکیہ وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں دی گئیں تھیں یہ حضرت علی کے دیئے ہوئے حق محر میں سے اس گھر کو ایکوپ اور پرنش کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دی یہ آپ کی سنت سے جہیز کا نمونہ ہرگز نہیں ہے سنت کے نمونے تو قرآن کا حفظ قرآن کی تعلیم محنت اور مشقت کا درس اور اپنے ہاتھوں سے محنت کا درس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا اصل اصل اس کا مطاہ خیات اور اس کا جہیز جہیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کو دیا تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تیرا نکاح کیا ہے فاطمہ کو محنت کا درس توقع کا درس قنات کا درس یہ تھا اصل جہیز جہیز کا کوئی تصور معاشرے کے اندر شریعت میں اسلام کے اندر موجود نہیں ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ آج ہمارے معاشرے کے نچلے طبقے کو تو ایسے دست رہے کہ مائیں باپ بھائی سسک رہے ہیں بیٹیاں بوجھ کی کٹھنیاں ہیں بیٹیوں کے سروں میں بالوں کے سفیدی کے تار ہیں لیکن اس دیز کے نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کی چوکٹوں سے نکل کر رخصت کی جانے پر آر بنا دی گئی کھاتا پیتا طبقہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مسئلہ ہے وہ لوگ نہ دیں ہم تو دے سکتے ہیں ہم تو دے دیں ارے ہم دے سکتے ہیں تو ہم بھی نہ دیں ہم کیوں نہ دیں کیونکہ میں نے معاشرے میں سے اس رسم کو اکھاڑنا ہے میں نے اس چیز کو اپنے معاشرے میں سے نکالنا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ رسومات نکالنی ہیں اور یاد رکھے گا جو دے سکتا ہے وہ دے گا بھی نہ تو یہ جہیز کبھی خیر نہیں لائے گا کبھی بیٹی کا گھر آباد کر کے اس کے ذریعت کے سہولت کا ذریعہ نہیں بنے گا یہ دو بہنوں کو لڑائے گا دو سمدھیوں کو لڑائے گا سانس بہو کو لڑائے گا دیورانی جتھانی کو لڑائے گا ہر شکل میں بدمزگیاں اور ہر شکل میں کنفیوشنز کا شکار کرے گا وہ جائے گی جہیز استعمال کرے گی چیزیں ٹوٹیں گی تو لڑائی ہوگی نہیں ٹوٹیں گی وہ سنبھالے گی تو لڑائی ہوں گی یہ تنازہ ہی تنازہ ہے اس کو جس گھر میں اور جس نظام کے خوالے کر رہے ہیں اس کے نظام معیشت کے مطابق زندگی گزار کے اس کو توقل اور کنات اور صبر کا درست پڑھانا یہ اصل جہیز ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ ہے اگر دینے پر میں اور آپ شاید کہیں اس معاشرے میں اس ویشی معاشرے میں مجبور ہو جائیں تو لینے پر ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا لینے والا یہ ایک باطل مال ہے جو اپنے گھر کے اپنی گھر کی تجوری میں بھر رہے اللہ ہمیں اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ کیا کرے گا باطل مال کھائے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن کا تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے اچھو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے یہ تو اللہ کا طریقہ ہے یعنی کسی کے پاس علم فن ہنر تم سے زیادہ ہے مال زیادہ ہے تو کیا کرو اس کی تمنائیں نہ کرو دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے اس کی تمنائیں کر کے دپریشن، انزائیٹی، ٹینشن، مایوسی اور یہاں حسد کینے بغض کا شکار نہ ہو مومن کی زندگی پوزیٹیو ہے کسی کو فضیلت میں دیکھتے ہو حسد کینہ بغض نیگٹیف فیلنگز نہیں محنت کرو مشکت کرو صحیح کرو اللہ سے دعا کرو اور پھر رب پر توقل کرو جو کچھ مردوں نے کمائے ہیں اس کے مطابق ان کا حصہ جو کچھ عورتوں نے کمائے ہیں اس کا حصہ ہے محنت کرو خود کمائی کرو اور پھر اللہ سے اس کے فضل کی دعائیں مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی سوچ کو منفی ہونے سے بچا کر مصبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہم نے حسد ہر اس ترکے کے حق دار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور رشتدار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہے تو ان کا حصہ ان کو دے دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے مرد عورتوں پر قوام ہے کیوں؟ دو وجوہات کی بنا پر اس وجہ سے کہ وہ مرد ان پر فضیلت دیئے گئے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ وہ خرج کرتے ہیں وہ نان نفکہ برداشت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام کا قوام قومہ سے ہے اور قومہ کا مطلب ہے کھڑا ہوا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے بیسک یونٹ کو چلانے کے لیے ایک لاؤ ان آرڈر ایک ڈسیپلن ایک نظم و ضبط بنا دیا کہ اس گھر میں کھڑے ہونے والا اتھارٹی والا صاحب اختیار شخص ان دونوں ازواج میں سے مرد ہوگا وہ کھڑا ہوگا کس کام کے لیے؟ نگرانی کے لیے نگداشت کے لیے خفاظت کے لیے سپرویجن کے لیے سرولنس کے لیے چیکنگ کے لیے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرولنگ کے لیے اور اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا یہ وہ قوام ہے یہ اتھارٹی سپرویجن سرولنس، چیکنگ، مانیٹرنگ، ایرادکیشن، کریکشن اور اپنی اتھارٹی ایٹھ سائز کرنے کی یہ یہ پوزیشن اللہ نے اس مرد کو دے دی کون سے مرد؟ سارے کے سارے مرد ہر گھر میں جو بیوی ہے اس کا مرد چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ غریب ہے پڑا لکھا ہے، انپڑا ہے کسی ذات سے ہے، کسی سوشل سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے جیسا بھی ہے، بڑا ہے، جوان ہے لیکن جب وہ گھر کا بیوی کا شوہر ہے گھر کا مرد ہے تو قوام وہی ہوگا اتھارٹی، پولیسی، مرضی، حکم رائے اسی کی چلے گی چیک، سپروائز، سرولنس، مانیٹرنگ سارے کا سارا معاملہ وہی کرے گا بہت خوبصورت والا خکمت کا حکم ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ کسی کا حق کم اور کسی کا فرض زیادہ کی ہے گھر کے اس نظام کو کامیابی سے چلانے کیلئے ضروری تھا کہ ایک کو اتھارٹی ڈیزائن کر دی جائے کیونکہ میرا خیال ہے آپ اس بات پہ گری کریں گے کہ ہماری سارے ان معاشروں کے ہر تنظیم، ہر سیٹ اپ، ہر آرگنائزیشن ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر حکمران ایک ہی ہوتا ہے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، حکمران ایک ہی ہوتا ہے کالج کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوا کرتا ہے ہسپتالوں میں مختلف یونٹس ہیں پروفیسر ایک ہی ہوتا ہے واپڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے چیئرمن ایک ہی ہوتا ہے فیکٹری کا جی ایم ایک ہی ہوتا ہے کچن میں بھی ہیڈ کک ایک ہی ہوتا ہے ایک نیام میں دو تلواریں سما نہیں سکتی یہی وہ نظام ہے کہ گھر جیسے خصاص بیسک یونٹ کو کامیابی سے، نظم سے، اوگنائز، ڈسپلن سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر کا مین اوگنائزر، مین کورڈنیٹر ایک ہو اگر دونوں کو بنا دیا جاتا ازواج میں دونوں کو یہ خق دے دیا جاتا تو پھر وہ ہی ہوتا وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ میں بھی رانی، تو بھی رانی، کون بھرے گا گھر کا پانی پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں تو گویا ایک اسلام کے مسلمان گھرانے کے اندر قوام مرد ہی ہوگا اور عورتیں اس کی قوامیت کو تسلیم کریں گی اور اگر وہ اس کی قوامیت کو تسلیم نہیں کریں گی تو وہی خوکا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاشرے میں گوا اور وہی خوکا جو حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حارس کے نکاح کا انجام ہو اتنے نیکوکار دو افراد لیکن حضرت زینب بنت جہش ذرا تھوڑے سے تفاقر کی بنیاد پر حضرت زید کی اس قوامیت اور ان کی سپریمسی کو تسلیم نہیں کر پائیں تھی رشتہ قائم نہیں رہا گھر ٹوٹ جائے گا گھر خوشحال نہیں رہے گا گھر کے اندر آبادی نہیں ہوگی سکون نہیں ہوگی بے برکتی آ جائے گی اگر مرد کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا جائے اور مرد قوام کیوں ہیں دو وجوہات کی بنیاد پر بے ما فضل اللہ اللہ نے کیوں کہ ان کو عورتوں پر کچھ چیزوں میں فضیلت دی یہ فضیلت کیا ہے ایک فضیلت تو یہ کہ مرد جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے مضبوط ہے ہم جانتے اور صرف یاد رکھیں کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط نہیں وہ آسابی طور پر بھی اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ مضبوط بنایا ہے اس کے حواس اس کے آساب عورت سے زیادہ مضبوط ہیں عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں چھٹ چھٹی باتوں پر روتی ہیں چھٹ چھٹی باتوں پر فوراں لڑنے جھگڑنے لگتی ہیں اور شور شرابہ ہنگامہ مجا دیتی ہیں لیکن عورتوں کے مقابلے میں نائنٹی پرسن مرد زیادہ متحمل زیادہ حلم زیادہ بردباری اور زیادہ حلم اور ٹھہراؤں کا مزاج رکھتے ہیں ایک تو وجہ یہ اور دوسری وجہ بے ماں انفکو اس وجہ سے بھی مرد کو قوام بنایا گیا کہ معاشی کفالت کا بوجھ بھی اسی کے کندے پر ڈالا گیا تو جو کھلائے گا پلائے گا جو کمائے گا جو لائے گا آثورٹی اسی کی ہے جو ایکنومک سٹرینز برداشت کرے گا جو معاشی بوجھ اٹھائے گا پھر آثورٹی اور رائے اس ہی کی مقدم رکھی جائے گی اس معاشی کفالت کی وجہ سے اور دوسرا اس کے اس آسابی اور جسمانی مضبوطی کی وجہ سے اس کو قوام بنا دے گا ویسے بھی یاد رکھئے گا واضح طور پر معاشی کفالت مرد رہی ہے عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ نہ ڈالا گیا ہے نہ اللہ نے ڈالا ہے نہ اس کا شہر اس کا باپ اس کا بھائی اس پر ڈال سکتا ہے یہ جو آج ہمارا تصور ہے نا کہ میاں بیوی میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پئی ہیں اور بیوی کمائے گے تو گھر کی گاڑی چلے گی یہ قرآن کا تصور نہیں ہے کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے تو صبر کریں توقل کریں مہنگائی کے اصل وجوہات کو دور کریں بیٹیوں اور بیویوں کو نکال کے ان سے کمائیاں کر کے کھانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے اللہ نے مرد کو پہلے اس کے چار دفعہ اللہ نے مرد کو اس کے فرائض اور عورتوں کو ان کے حقوق دیئے پھر اس کے بعد اللہ نے اس سسٹم کو رن کرنے کا توازن اور اس کا ڈسپلن دیا کہ اپر ہینڈ اور سپریمیسی کس کی ہوگی اور اب بیویوں کو ان کے عدب ان کے سلیکے اور ان کے فرائض بتائی جا رہے ہیں بڑی خوبصورت ہے یہ سورہ نساء کی آیت اچھی بیویوں کی صفات کیا ہوں گی پہلی صفت اچھی بیوی کی کیا ہے اچھی بیویوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ اچھی بیویوں وہ ہوتی ہیں جو نیک بیویوں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متا ہے لیکن دنیا کی بہترین متا ہے ایک نیک بیوی اللہ ہمیں ایسی بیوی بنا دے آپ نے فرمایا ایک نیک بیوی اپنی اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے آپ نے فرمایا ایک نیک عورت ایک نیک عورت ایک نیک بیوی ہزار غیر سولے مردوں سے بہتر اور خدیث میں آپ سے پوچھا گیا وہ قرآن کی آیت آئی نا کہ وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور زکاةیں ادا نہیں کرتے ہیں ان کو خوشکبری دے دو کہ وہ آگ ان کی دہکا کر ان کے لیے داغنے کا ذریعہ بنے گی تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا جمع کریں تو آپ نے فرمایا چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائک ہیں چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائک ہیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج یہی ہے وہ نیک بیوی اور پھر آپ نے فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئیں وہ اس کی خوشبختی کے لیے بہت ہے خوشبخت ہے نیک بخت ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں شاکر دل زاکر زبان سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں انیک بختوں میں سے بنا دے آپ نے بیوی کے خصول اور بیوی کی تلاش کا پیمانہ بتایا آپ نے فرمایا تم مردو تم عورتوں سے چین چار باتوں پر چار باتوں کی بنیاد پر ان سے نکاح کرتے ہو ان کے حسن ان کے مال ان کی ان کی ذات یعنی ان کے نسب حسب ان کے خاندان کی بنیاد پر ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور آپ نے وان کیا دیکھو تم کسی عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو گمراہی کی طرف لے جائے تم کسی عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو سرکشی کی طرف لے جائے تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور پھر آپ نے فرما دیا جس شخص کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو تو گویا دینداری سوالحیت ایک بیوی کا اچھا پیمان ہے معاشرے میں پیمانہ بدل گیا جب ہم بیٹوں کے لیے بیویاں ہم اپنے بھائیوں کے لیے بیویاں ڈھوننے جاتے ہیں تو یہاں خوبصورت ڈھونتے ہیں یا مالدار ڈھونتے ہیں یا پڑی لکھی ڈھونتے ہیں خوبصورت ڈھونتے ہیں تاکہ وہ راضی رہے مالدار ڈھونتے ہیں تاکہ مالی کفالت کرے کھاتے پیتے گھرانے کی کسی سوکھے باپ کی بیٹی ڈھونتے ہیں تاکہ ساری زندگی معاشی کفالت کرے دھیر سا جہیز لائے اور پھر یہاں پڑی لکھی لاتے ہیں کہ اس کی معاشی بساکھی بن جائے شریعت نے پیمانہ سکھا دیا دین اور اخلاق تمہارا پیمان ہے فسوالیخات ہوئیں امہات المومنین کے نمونے موجود ہیں بینات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے فسوالیخات میں موجود ہیں اور پھر کس سے سنے نہیں ہیں حضرت امہ عمارہ ہیں امہ سلیم ہیں ابو دہدہ کی بیوی ابو دادہ امہ دہدہ ہیں امہ سلمہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزمان حضرت ابو یو بنساری کی بیوی ہیں فَسْوَالِحَاتِ ہی تو تھی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے ہر دیندار سوالِ مرد کے پیچھے ایک سوالِ عورت کا ہاتھ ہے اللہ ہمیں اللہ ہمیں صف سے متصف فرما دے اگلی صف جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھی بیویوں کے لیے ان کا ان کا فرض بھی ہے ان کے فرائض میں بھی ہے ان کی صفت بھی ہے قَوْنِتَاتُن اچھی فرما بردار بیوی ہیں فرما بردار کس کی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شہروں کی فرما بردار حدیث بتاتی ہے تمہاری وہ بہترین بیویاں بیسٹ بیویاں آپ نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں جن کو دیکھو تو تمہارا دل خوش کر دیں ان کا حسن نہیں ان کی فرما بردار تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش کر دیں تم انہیں حکم دو تو وہ تمہاری عطاق کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنے جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت کریں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس چیز کی اجازت ہوتی کہ میں اللہ کے علاوہ عورتوں کو کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شہروں کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک عورت شہر کی اطاعت نہیں کرے گی تب تک وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اگر اس کا شہر کہے راوی کہتے ہیں دو پہاڑ تھے یہاں تک کہ اگر اس کا شہر کہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی وہ اس کی اطاعت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو نجات اور بہشت کی طلبگار ہم سب ہی ہیں تم میں سے جو نجات اور بہشت کی طلبگار ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی طلب کرو لیکن اللہ کی خوشنودی مل نہیں سکتی جب تک شہر کی خوشنودی نہ پاؤ شہر راضی ہے تو باپ راضی ہے شہر ناراض ہے تو باپ ناراض اللہ ناراض ہے ابھر آپ نے فرمایا وہ عورت جو دنیا میں اس حال سے رخصت ہوئی کہ اس کا شہر اس سے راضی ہے وہ عورت جنتی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جب عورت اپنے گھر سے اپنی شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے پس وقت ہم خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں تو ہمیں اجازت ہے ایک نون سیٹ آٹر ہے پتا ہے کہ یہاں میرا شہر جانے سے کچھ نہیں رکھتا لیکن جہاں پر شک ہے نا وہاں پر اجازت لینی ضروری ہے اور جہاں پر رکاوٹ ہے وہاں پوچھ کے نکلنا ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بیوی اپنی شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو اس پر آسمان میں ایک فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جتنی چیزوں پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر پلٹ نہیں آتی یہ نافرمان بیوی کا طریقہ اور فرما بردار طریقہ کی بیوی کی شان دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جب ایک عورت اپنے شہر کی فرما برداری میں لگی ہے یعنی اپنے شہر کی جب تک بات مان رہی ہے ایک بیوی جب اپنے شہر کی فرما برداری اور عطاعت میں لگی ہے تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا جب اس کے لیے بخشش اور رحمت کے دعائیں کرتے ہیں آسمان کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچنیاں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچنیاں اور آسمان پر فرشتے عطاعت کر کے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو کیا کام کرتی ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور شہروں کی عطاعت کرتی ہیں قیامت کے دنوں نے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ شہروں کی عطاعت کا اتناق اور آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عویس رسی اللہ عنہ کی روایت سے خطیص ہے آپ نے فرمایا میری امت کی وہ بہترین عورتیں میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں جو اپنے شہروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں ہر اس کام میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے علاوہ ہے ہر اس کام میں اپنے شہر کی عطاعت کرتی ہیں یاد رکھئے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی عطاعت نہ شہر کی ہر اس کام میں جو قرآن و حدیث کے حقامات کے مطابق ہے اپنے شہر کی عطاعت کرتی ہیں ایسی عورت ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا عجر لکھ دی جاتی ہے اور پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہے ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب درین ہوتی ہے وہ عورت جو اپنے شہر کیلئے سجتی ہے معاشرے کی دلن نہیں اپنے شہر کیلئے جب سجتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر لکھ دی جاتی ہے اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ عورت جو اپنے محتاج شہر وہ مالی طور پر محتاج ہے وہ جسمانی طور پر محتاج یا معذور ہے وہ عورت جو اپنے محتاج شہر کے ساتھ بد سلوکی اور بد کلامی کرتی ہے وہ جنت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکے گی اور حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی ایک آقا سے بھاگا ہوا غلام دوسرا نشے میں دھت وہ شخص جب تک اس کو نشے سے خوش نہ آ جائے اور تیسرا وہ بیوی جس کے ساتھ اس کا شہر کسی جائز اور حق بات پر ناراض ہے جب تک وہ شہر اس سے راضی نہ ہو جائے اگر شہر کسی جائز بات پر ناراض ہے بیوی غلط بات پر جمعی ہے اور شہر اس سے ناراض ہے اس بیوی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شہر راضی نہ ہو جائے اگلی صفت اللہ نے بتا دی حافظات للغعیب حافظ اللہ اچھی بیویوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں کس کی اپنے شہر کی عزت اس کی عبرو اس کے راز اس کے مال اس کے گھر کے محول اس کے گھر کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کون آئے گا کون جائے گا اس کا مال کیسے قرچ ہوگا کہاں قرچ ہوگا اس کے گھر کے محول میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے پیچھے سے اس کی اولادوں اور اس کی عزت عبرو اور اس کے رازوں کی حفاظت کرتی اپنے شہر کے راز اس کی باتیں اس کی غیبتیں اس کی چگلیاں اس کے عیب حدیث آتی ہے وہ جو بس آوقات ہم اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سامنے دکھڑے اور غم پھولے نکالنے کے لئے کیے جاتے حدیث یاد رکھے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو وہ عورت جو اپنے شہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے لئے تیز کرنے کا احتمام کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے لئے تیز کرنے کا احتمام کرتی ہے حافظات وہ عورتیں ہیں جو اپنے شہر کی غیر موجودگی میں صرف اس کی مال اور اس کی عزت عبرو کو نہیں اس کے وہ بوڑے کمزور ماں باپ جو ان کے پاس محض اپنی بیوی کے پاس اس لئے چھوڑ جاتا ہے کہ اسی بیوی اور اسی کے بچوں کے فکر معاش کے جھنجٹوں کے لئے وہ بیمار ماں کو اس بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے حافظات وہ اچھی بیویاں ہیں کہ شہروں کی غیر موجودگی میں اس مرد کے اس محسن ماں باپ کی بھی حفاظت کرتی ہے اچھا جی اللہ نے مردوں کو ان کے فرض سکھائے عورتوں کو ان کے فرض سکھائے اس سسٹم کو رن کرنے کیلئے مرد کو قوام بنایا لیکن ہر جگہ چیزیں سمود تو نہیں چلیں گی کہیں گڑبر تو ہوگی دو برطن پڑے آپس میں ٹکر آتے اب جھگڑا ہوا تنازہ ہوا تو پھر کیا کروگی مردوں کو کہا جا رہے کہ اگر تم اس بات کا خوف کرو کہ تمہاری بیوی نشوز پر اتر آئے تو پھر ان مردوں کو اور شہروں کو جن کو قوام بنایا گیا ہے ان قوام کو اب تین نکاتی ایجنڈا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بیوی نشوز پر اترے گی تو تمہیں اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے گھر کو بچانا ہے گھر کے محول کو بچانا ہے بگاڑ فساد سے اولادوں کو بچانا ہے تم کیا قوام تم ہو عصاب تمہارے مضبوط ہیں حواظ تمہارے مضبوط ہیں عقد نکاح تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی اب تم کنٹرولرز کیا کرو گے سمجھنا ضروری ہے کہ نشوز کیا ہے نشوز اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ایک بتانے والا دوسرے کو کوئی حق بات کوئی درست بات کوئی خیر کی بات بتا رہا ہے لیکن دوسرا زد ڈھٹائی نافرمانی اور سرکشی پر اتر کر صحیح بات کو مان کے نہیں دیرہ بد اخلاقی بد سلوکی پر اتر رہا ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان مردو تم قوام ہو عقد نکاح تمہارے پاس ہے اتھورٹی ایکسسائز کرنا تمہارے پاس ہے اگر تمہاری بیوی تم اس کو کوئی صحیح بات غلط بات نہیں تم اس کو کوئی صحیح درست کریکٹ بات قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق شریعت کی خدود کے اندر کوئی بات کہہ رہے اور وہ تمہاری بات نہیں مان رہی زد کر رہی دھیٹو رہی سرکشی کر رہی نفر مان کر رہی گھر کا محول برباد کر رہی تو کیا کرو پکڑو چھوٹیا لگاؤ دو بھیجو میک نہیں تین نکاتی طریقہ پہلا فعزوخ ان کو واز کرو واز کیا ہے محبت سے قلوز سے خیر خواہی سے اخلاص سے ان کو پیار محبت حسن سلوک سے بات سمجھا یاد رکھئے کہ اگر اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے تو کوئی ایسا قوام نہیں بنایا کہ جو گھر کے دروازے میں داخل ہوتا ہے لاتھی اس کے کندے پر ہے وہ مارتا دھارتا گالی گلوچ بد زبانی بکواس کرتا نہیں اس کو حسن سلم نے آشی رو خنہ اور ان کے لباس اور ان کی کھیتیاں بنا کے بہترین سنت اور حدیث نے اس کو قوام بنانے کا طریقہ سکھا کے اب قوام بنائے تو لہٰذا پہلی بات تو کرو لاد پیار محبت تو خدیع اکثر بیویاں تو اس طریقے سے مان جائیں گی اور اپنے انی طور پر تھوڑا سا دھدکہ دیا جا رہے یاد رکھئے کہ مرگ ذرا آسابی طور پر مضبوط اور عورت آسابی طور پر کمزور خفقی ناراضگی علیدگی جدائی اس کے آساب پر جیسے اثر کرتی ہے وہ شاید مرگ کے حواظ پر نہیں کرتی اس کو کہا جا رہے تو قوام ہے تو مضبوط آسابی آسابی ذرا خفقی کا اظہار کر اس کو الگ کر کچھ دیر اس کو سزا دے شاید یہ کے نشوز سے صدھر جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤ کہ اس کو الگ کرنے کا طریقہ گھر سے باہر الگ کرنے کا طریقہ یا معاشرے میں کسی کو کانو کان خبر دے کر اس کا دھون مچانا یا اپنے پیٹ کو ننگا کر کے اپنے گھر کی بدمزگیوں کو لوگوں تک پہنچانا یہ طریقہ نہیں ہے بلکل پوشیدہ اور چیغہ راز رکھ کے اس کے عیب پر پردہ ڈال کے گھر کی بد سلوکی کی حفاظت کر کے اس کے ساتھ صرف اس کو تھوڑی کے ساتھ اس کا دل نرم ہو جائے گا لیکن اگر اتنی ڈھیٹ ہے اتنی زدی ہے اتنی بد تمیز اتنی بد زماد اتنی بد کلام اور اتنی سرکش ہو گئی ہے کہ مان کے نہیں دے رہی حق بات گھر کا محول بگاڑ رہی ہے اور گھر میں فتنہ فساد کر رہی ہے بچوں کے لئے الگ توفان گھر میں الگ توفان اور نہ حق الگ تو پھر کہا گیا ہے پہلے تینوں طریقے رائج کرنے کے بعد اگر اتنا معاملہ قراب ہو رہے کہ یہ مان کے نہیں دے رہی یہ زدی ڈھیٹ سرکش نہ فرمان نہ حنجاز گھر کو اتنا پر بات کریے کہ بچے الگ بگڑیں گے اور شاید معاملہ طلاق تک پہنچے گا گھر کو آگ لگ جائے گی تو پھر کیا کرو وہ دریبو خنہ پھر ان کو مارو یہ وہ حکم ہے جو شاید خواتین ہے اسلام پر بہت بھاری گزرتا ہے مارنے کی اجازت دے دی ٹوٹتی گھر کی گرا اس گرتے چھت کو بچانے کے لیے اس کو مارنے کی اجازت دی گئی اور میں آپ بتاؤ یہ مار بھی کیسی ہے یہ تو اس قوام کے حواس کے ساتھ کھیلا جا رہے وہ سرکشی کر رہی ہے اسے لادکو کہا جا رہے وہ ناراضگی کر رہی اسے خفی کا اظہار وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے تو اس کو کہا مارو لیکن مارو کیسے حدیث نے کہا حدیث نے بتا دیا کہ مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو مارے تو اسے چاہیئے اس کو چیرے پہ نہ مارے اس کو ایسے نہ مارے کہ کوئی داغ آجائے یا اس کے کسی عز کو نقصان آجائے اور یہ مارنا بھی ہے ان تین کاموں کے بعد تو ایک ہلکی سی پیار کی چپت ہے جو اس کو لگا دی یہ مار دھاڑ کے لئے نہیں تھا یہ ٹورچر پرسیکیوٹ کرنے کے لئے نہیں تھا میں تو کہتی ہوں وہ تو دھاڑنے کے لئے نہیں ہے وہ تو اس کو سائیکلوجیکل تھوڑا سا جھن جوڑنے کے لئے اے سرکش انسان بن تیرا شوہر تیرے سے نرمی کرتا چلا جا رہے اپنے گھر کی دور بچا لے اس کو ہلکی سی سائیکلوجیکل جولٹنگ دی جا رہی ہے اور بس یہ جو معاشرہ آج کان کارتا ہے نا کارتا ہے چھوٹیا کارتا ہے شہروں میں گلیوں میں گھسیٹا ہے چولے مٹی کے تیل ڈال کے جلا دیتا یہ نہیں ہے وہ مار دھاڑ اور پھر شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم نے ہلکی سی وہ چپت لگا دی جسے نہ نشان چھوڑا نہ موہ پہ لگایا نہ کچھ کیا اب اگر اس بات پہ وہ تیری ایک ہلکی سی چپت کے ساتھ مٹی ہو جائے تو پھر پچھلے تین مینے کا غصہ نہ نکالنے بیٹھ جانا پھر کیا کرنا اگر وہ تمہاری مٹی ہو جائے تو خواہ مخواہ ان پر دست رازی کیلئے سے بچانے کا طریقہ اگر وہ نشوز پر اتری معاملہ خراب ہو گیا اور معاملہ جو طلاق تک پہنچا ہے تو طلاق کو بچانے کے لئے وصل خویر کرنے کیلئے اللہ نے طریقہ کہا کہ اس لڑکی کے حکم میں سے دو اور اس لڑکے کے حکم میں سے دو دو فیصلہ کرنے والے لاؤ اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے فیصلے کے لئے اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے کہ اللہ سب کو جانتا ہے اور باخبر یعنی اگر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑ آپ دیکھیں کہ نوملی لڑائی جھگڑ طول کیوں پکڑتا ہے دونوں افراد اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے اور دونوں کا خیال ہوتے کہ میں درست اور وہ غلط ہیں اب اس حالت میں کیا ہے ایک تھرڈ پارٹی آئے گی ایک تیسرا بندہ بیش میں پڑھے گا دو مرد اس کے رشتہدار عورت کے دو دو مرد کے رشتہدار آپ پس میں یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اللہ صلح کی ریعت نکال دے گا اگر صلح کروانے والوں کی اراد صلح کا ہوا یا میاں بیوی کا اراد صلح کا ہوا تو اللہ سلح کا راستہ نکال دے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ہماری اولادوں کے ہماری بیٹیوں کے ہمارے بیٹوں کے ہماری ذریعت کے گھروں کے اندر امن اطاف فرما دے اللہ امن کے طریقے بھی سکھا دے یہ نظم یہ ضبط یہ طریقے یہ قوائد یہ قدور جو ہمیں یہ خوبصورت صورتوں کی آیتیں سکھاتی ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں کا زیور بنانے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ معاشرے کی ماں بہن و بیٹیوں کو اپنے اپنے فرائض کی پہچان اطاف کر کے اللہ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق اطاف فرما دے ربنا حبلنا من ازواج نا وزریتنا قررت عائن واجعل للمتکین عماما ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس خدیتنا وخب لنا من لدن کا رحم انکا انتا الوخاب سبحانا اللہ وم بخمد نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب والیک سبحانا رب رب نعیز تیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب بالعالمين آمین سم آمین